کے ساتھ سلام دعا کرنے کا اپنے تاثرات بیان کرنے کا موقع دیا جائیے گزارش میں چلیں میرے خان سے شروع کریں جیسے بھی ہے ابو شاکر صاحب آئے ہیں جی ابو شاکر بھائی احلن آپ اپنا سوال اپنی بات رکھ سکتے ہیں مفتی حصر واجی صاحب کا بات مفتی صاحب اور سارے میرے اسلامی اویکننگ ٹیم کے ممبروں کو سلام مفتی صاحب پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو درست کرنا میرے لیے تھوڑا ضروری ہے جی میں نے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ حضرت زائنہ اب کا قصے کو بیان کر رہے تھے جی اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹیکسس جس سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کا بارڈر ٹیکسس کے ساتھ ہے تو نہیں میں نہیں رہتا ہوں اس سٹیٹ میں جس کا بارڈر ٹیکسس کے ساتھ ہے میں نے نہیں کہا تھا اور اور ٹیکسس میں جو ہے وہ چودہ سال کی عمر کی شادی کی اجازت ہے جی لیکن یہ یہ درست نہیں ہے ٹیکسس میں جو شادی کی اجازت ہے وہ اٹھارہ سال کیا ہے اگر آپ انڈیپینڈنٹلی شادی کرنا چاہتے ہیں اگر 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 کوئی لڑکی یا لڑکا ان کی عمر اٹھارہ سال ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے وہ جائیں ریجسر کریں اور شادی کر آ لیں اچھا اور ماں باپ کی ضرورت ہوتا ہو سولہ اگر سولہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے کم عمر ہے تو پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایک مہینے کے اندر اندر انہیں اپنے ماں باپ کی کو لانے پڑتا ان کی اجازت ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں 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 دوز فورٹین اینڈ آلڈر می گیٹ میرید چودہ سال کے لئے جوڈیشل کنسنٹ بھی چاہیے اگر اگر آپ نے یہ بیان کر رہا ہے تو اس کو مکلم مکمل طور پر ان چیزوں کو بیان کریں فور آدھا آدھا نہیں نہیں مکمل ہی طریقے سے بیان کیا ہے مطلب نہیں آپ کونسی ویڈیو آپ میری ریفر کر رہے ہوں گے آپ بھی مکمل میری ویڈیو بیان نہیں کر رہے ہیں میں نے جب بھی بیان کیا ہے وہ یہی اور سوال یہ کہ شادی ہونا چودہ سال کی عمر میں اسٹیٹ اس کی اجازت دیتا ہے کیسے دیتا ہے اگر یہ بات ہو رہی ہوتی کہ میں یہ فلسفہ بیان کر رہا ہوتا کیسے دیتا اور اس وقت میں یہ انفرمیشن نہ دیتا تب تو آپ اعتراض کر رہے ہوتے اور آپ کا اعتراض دروس ہوتا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اسٹیٹ اجازت دیتا ہے انڈیپیننٹلی نہیں اب بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیپیننٹلی اسلام میں بھی جو مائنر ہیں ان کی شادی کی اجازت نہیں ہے گارڈین کی گارڈین کی مرضی کے ساتھ ہی ہے اسلام میں بھی یہ صحیح ہے اسلام میں تو ہر عمر میں ہیں گارڈین کی تو چاہے وہ انیس بیس سار کی لڑکی ہے اس کے لئے کہلی آپ سے نہیں اسلام میں اگر انیس سال کی لڑکی ہے اس شادی کرنا چاہیے تو ولی کی اجازت چاہیے بالکل نہیں یہ تو بڑی نئی بات ہے میرے لیے وہ آپ کے لیے ہوگی میرے لیے نہیں ہے تو پاکستان کے علماء ہیں اس قانون کو چاہتے ہیں کہ ختم کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے ولی کی اجازت شرط ہے صرف امام شافی کے ہیں ہنفیہ کے ہیں شرط ہے ہی نہیں میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یہ کس نے کہہ دیا ابو شاکر بھئی آپ پاکستان سے ہیں میں تو انڈیا سے ہوں پاکستان میں ولی کی اجازت ہے پتہ ہی نہیں ہے ایسے پاپ اپ تو نہ نہ کریں چیزوں کو یہ چیزیں تو حدیثوں میں ہیں کونسی حدیث میں بتائیے اس کا ذکر بعد میں کر لیں گے اب یہ وہ ڈھونڈنے پڑیں گی آپ نے پھر آدھی انفرمیشن کیسے دی میرے اوپر تو اعتراض کہ میں نے آدھی انفرمیشن دی ہے جھوٹی موٹی انفرمیشن دے کے جا رہے ہیں اور ہم آپ کے اوپر اعتراض کریں تو آپ کو پریشانی ہو یہ حجیب بات ہے مفتی صاحب آپ مفتی ہیں میں آپ پہ ایک ہزار اعتراض کرتا ہوں آپ میرے سے ایک کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے ابو شاکر بھائی اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مختصر میں سمیر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوں سمیر کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوں میں اس کا وکیل بن گئے ہوں کیا کہنے بھائی یعنی ابھی ایسے زمیر زندہ ہے جو سمیر کو سپورٹ کریں سپورٹ نہیں کرنے ہے ڈیفینڈ کرنے ہے سپورٹ کرنا لگے ڈیفینڈ کرنا لگے جی میں آپ کی توجہوں میں جو اس کا پہلا سوال تھا اس کے بارے میں چپر سیکس ون او سیون اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ پڑھ سکتا ہوں کیونکہ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں فرمائیے وہ جو پاس سوال تھے اس میں جو دو سوال اس کے نہیں تھے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے دو سوال نہیں تھے کیونکہ پاس سوال میں سے دو سوال اس نے ڈاکے کے ہیں چوری کے اگر واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں تو لجڈ میں نہیں ہے پھر وہ لجڈ میں نہیں ہے بھائی واقعی نہیں اور ریکارڈ بات ہے آپ نے آپ نے میری ڈیپیٹ جو سچوالہ کے ساتھ ہی نہیں دیکھی ہے نہیں میں نے نہیں دیکھی ارے آپ نے وہ نہیں دیکھی وہی تو وہ تو میرے خاصے ٹوئنٹی ٹو جو یر ہمارا سال چلنا ہے اس کا جو اس موضوع کے اوپر اور بھی غم ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی ایتیزم اور اسلام کے ٹاپک کو پڑھ رہا ہو اس پر سوشل میڈیا پہ آ رہا ہو تو اس ڈیپیٹ سے باقف نہ ہو اور وہ اردو ہندی جانتا ہو اور ابو شاکر ابو شاکر صاحب ہے کہ ڈکیتی کو ڈکیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیکھیں میری جو ڈیپیٹ ہوئی تھی اکتوبر یا نومبر میں ہوئی تھی آجا اس میں اس موضوع اس ڈیپیٹ کا موضوع ہی یہی تھا جو ایک ڈیڑھ گھنٹے ہم نے گفتگو کی وہ یہ کی کہ قرآن میں اللہ تھرڈ پرسن کیوں ہے فرس پرسن کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنلی جو اعتراض ہے یہ سچوالہ کا ہے اور اس کا اس پر ہماری ڈیپیٹ ہوئی اب آپ بتائیے سمیر جا کر نیوز نیشن پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اس سوال کا اگر آپ جواب دے دوگے تو میں اسلام قبول کر لوں گا بھائی ہے تمہارا تو سوال ہے ہی نہیں نا وہ ٹھیک آپ ٹھیک ہے ٹھیک ورماتے ہیں تو جب وہ تمہارا سوال ہی نہیں ہے تو تم اس سوال کا جواب مل بھی جائے تو تم اسلام کبھی قبول نہیں کرو گا اس کا ملکہ تم جھوٹ بول لے ہو کریڈی بیلیٹی کا مسئلہ ہوگی یہ تو آپ کے بالکل آپ کا نکتہ نظر ٹھیک اب بتائیے آپ سپورٹ کریں گے ڈیفینڈ کریں گے پہلے دو سوالوں سے تو جو کہہ رہا ہے وہ آپ نے ابھی کہا آپ نے ابھی کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر تو وہ کریڈی بل نہیں ہے ابھی کہا نا بلکل بلکل لے 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 پہلے یہ مان لیں کہ وہ کریڈی بل نہیں ہے پھر آگے چلیں گے نہیں اس معاملے میں کریڈی بل نہیں ہے اگر وہ سچوالا سے سن کے جو آدمی ایک معاملے میں کریڈی بل نہیں وہ کسی بھی معاملے میں یہ بات اب ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اس نے پانچ سوال کی بنیاد پہ اسلام چھوڑا ہے تو دو سوال بعد میں کسی اور کے کریئٹ کی ہوئے ہیں تو وہ جینیوین نہیں تو پھر اب بندہ جینیوین نہیں ہے ٹھیک ہے کریڈی بل نہیں ہے مسئلہ کریڈی بلیٹی اور اس کے اس کے اخلاص اخلاص تو چھوڑ دیئے بطنی کب کا رخصت ہوا ملعب اس کے اعتبار کا ہو گیا کیونکہ جو آدمی اب جب اس کا ایک جگہ کریڈی بلیٹی اس کی انڈر کوئیشن آگئی نے تو اب ہر جگہ آگئی ٹھیک اب آگے چلیں تو میں میں آپ کی جو توجہ ہے وہ چیپٹر سیکس ون او سیون کی طرف سلوانا چاہتا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے چیپٹر سیکس ون او سیون آئیت پڑھ دیئے نمبر سیکس چیپٹر سیکس آئیت اگر پڑھ دے چلیں میں کھولتا ہوں 107 میں پڑھ دیتا ہوں انگلیش میں پڑھ دیتا ہوں عربی میں پڑھئی ہے جو عربی تو مجھے آتی نہیں ہے آرے آپ تو ابو شاکر ابو شاکر ابو شاکر عربی نام ہے بھائی آج عربی نام ہے نہیں آپ کو آپ کو علی صاحب بتا دیں گے کیوں میرے نام ابو شاکر اچھا چیپٹر سیکس آئیت نمبر 107 107 ہیڈ اللہ ویل دے ووڈ ہیڈ نام آئیت نام بین پولیتس یہ ایمپورٹن پارٹ ہے اس کے آلہ یہ ٹھیک ترجمہ ہے آگے کہتی ہے یہ آیت نام 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 یہ مجھے سمجھ میں آپ 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 کی بھی سمجھ میں ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو مشرق ہیں وہ مشرق نہ ہوتے صحیح دوسری آیت آپ کو نہیں پہلے پہلے اس آیت پہ مسئلہ کر لیں اس میں مسئلہ کیا آیا ہے یہ بتائیے پہلے نہیں یہ اللہ کہہ رہا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہم پولیتس بناتے ہی نہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے ہم پولیتس بناتے ہی نہ ہوتے ہی نہ پولیتس ہوتے ہی نہ لوگ پولیتسیزم نہ کرتے لوگ مشرق نہ کرتے ہاں ہیڈ اللہ ویل تو یہ تو یہی ہے نا کہ اللہ نے پولیتس بنائی ہے تب ہی وہ مشرق کرتے ہیں نہیں نہیں یہ مطلب تو نہیں ہے یہ تو آپ نے مطلب سوچا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو مجبور کر دیتا ایمان لانے پر سارے مومن ہو جاتے اللہ نے مجبور نہیں کیا یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی آیت یہی کہہ رہی اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے اللہ کہہ رہا ہے وما جعلنا کالیہم حفیظہ وما انتا علیہم بھی وکیل آپ ان کے اوپر کیٹے کرنی لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ایمان میں لے کر آئیں لوگوں کو اختیار ہے ان کو اپنے اختیار کے اوپر چلنے دیں اپنے اختیار سے وہ ایمان لائیں گے اپنے اختیار سے شرک کر رہے ہیں آپ کو ہم نے کیٹے کرنی لگایا ہوا کیوں کہا اللہ نے آپ کو ہم نے کیٹے کرنی لگایا ہوا کہ آپ مجبور نہیں کر سکتے چونکہ اللہ نے مجبور نہیں کیا مفتی صاحب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے پالیسیزم کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کی بنیاد پر لوگ خیر اور شر کو قبول کرتے ہیں برائی اور اچھائی کو قبول کرتے ہیں کچھ لوگوں نے برائی کو قبول کیا کچھ لوگوں نے اچھائی کو اللہ تعالی اس اختیار کو سلب اللہ نے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں اور اس اختیار کو سلب کریں تو اس کی جو کامپریہنشن ہے آپ کے لیے الگ ہے میرے لیے الگ ہے آپ کے لیے تو آپ کی کامپریہنشن تو محتبر نہیں ہے نا بھائی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری نہیں ہے آپ کیونکہ آپ مفتی ہیں اس کے لیے آپ کی محتور ہے تو جب آپ کی محتور نہیں ہو میری محتور ہے تو آپ اپنی کیوں ماننے ہو میری خلیمان نہیں ٹھیک ہے تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں آپ مفتی ہیں تو آپ زیادہ ہیں مجھ سے آپ مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں اب ہم آگے کس کو لے کر چلیں آپ کی غیر موتوار کمپریہنشن آپ کی آپ کی آپ کی میری موتوار کمپریہنشن کو لے کر آگے چلتے چلیں آپ کے لے چلتے تو دوسری جو آیت ہے سکسٹین تھرٹی فائی سکسٹین تھرٹی فائی جی جو پولیسس ہیں وہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں دا پولیسس آرگیو اچھا ابو شاکر بھائی اس سے پہلے آپ آگے چلیں یہ آپ کا آخری سوال ہوگا اور ہم دوسرے نون مسلم کو موقع دیں گے ٹھیک ہے رکھ لیں ٹھیک ہے کوئی بار نہیں جی دا پولیسس آرگیو ہم 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 اگز ہم جواب سنیے اللہ نے مجبور کوئی کیا ہے رسولوں کے ذریعے اللہ تعالی نے بلاغ مبین کیا یعنی پیغام کو پہنچا دیا اب مشرق اگر شرک کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے بلکل ایسے ہی جیسا کہ آپ لاتھی لے کر کتے کے بیچھے دوڑے اور کتہ آپ کو نہ کٹے بلکہ لاتھی بنانے والے کو کٹے مستی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی جو کامپریہنشن ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کامپریہنشن کو ورڈز میں ڈال کے ان آیتوں کو بدلنے تاکہ یہ کلیر ہو آیتیں کلیر ہیں اگر میں اتنی کلیر ہیں کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو جواب دینے کے لیے جو آیت آپ نے پڑھی ہے اسی میں سے میں نے جواب دیا اتنی کلیر ہیں لیکن کامپریہنشن کا لیول الگ الگ ہوتا ہے اب آپ کے خیر مہتبر کامپریہنشن کا لیول الگ ہے لہٰذا میں کتنا بھی کلیر کر دوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں یہ یہ دیکھئے مہتبر تو میں آپ کیوں کہ آپ نے پڑھا ہے اس لیے آپ کی میں ایکسپٹ کرتا ہوں چلے ٹھیک ہے خیر بات واضح ہو گئی ہے جو آپ نے اعتراض کیا میں نے دو آپ نے آیتیں دیں دونوں آیتوں میں سے انہی آیتوں کے اندر سے آپ کا جواب دیا ہے کہیں اور سے میں اگر میں کہیں اور سے بھی آیت لاتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات کلیر نہیں ہے وہیں آیت میں لکھا ہوا ہے نہیں ٹھیک آپ مفتی ہیں فیلحال وقتی طور پر میں آپ کی جو کامپریہنشن نہیں ہے اس کو قبول کرتا ہوں چلے آج دو باتیں اچھیو ہو گئیں پہلی بات تو اچھیو یہ ہو گئی کہ آپ نے جو ہے سمیر کو بلکل وہ کر دیا ہے کہ وہ کریڈبل آدمی نہیں ہے جبکہ آپ اس کے ڈیفیس میں آئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری کامپریہنشن کو مان لیا اس کے لئے بہت شکریہ بلکل مفتی صاحب جزاک اللہ ابو شاکر بھائی ہمارے ساتھ میں آگے چلتا ہوں جی جو نون مسلمز ہیں میں ان کو لے رہا ہوں اور میں ماذا رہتا ہوں جو ہمارے مسلم دوست ہیں ان سے گلش ہے کہ یار سٹیٹ کو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے نون مسلمز کے لیے خالی کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جی پیس صاحب ہمارے ساتھ میں یہ احمدی اور قادیان جی بھائی جی اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بات اور انداز ہے اور مجھے بھی انڈیا سے کسی دوست نے کہا مفتی صاحب سے بات کریں وہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میرے دو تین موضوعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دو تین نہیں ہوں گے پیس بھائی دو تین نہیں ہوں گے ایک سوال دیجئے جی بہت شکریہ جی چلیں ایک فوال پھر فیفلا آپ کرنے دو میں بتا رہتا ہوں جس کا آپ جواب دینا چاہے کوئی سوال کر لیجئے جو بھی آپ کو بہتر آپ نہ بورڈ کے ایکزیم کا پیپر نہ یہاں پر دیں بھائی پیارے آپ ایک ہی سوال دیں بہت شکریہ چلیں چلیں ٹھیک 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 اچھا وہ ایک دوست تھے آپ کے وہ زیادہ میرے حال قریب انہوں نے مجھے میسیج بیجے کہ خطبہ نموبر کا کیونکہ آپ کو جوابات نہیں دیے جا رہے تو وہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے بات کریں وہ آپ کو ضرور جواب دیں گے تو اگر آپ مناسبت سمجھیں تو بات کر لیتے ہیں کیا کہا بھائی آپ بات تو کریں ملکہ میرے مناسبت سمجھنے نمس سے کچھ نہیں ہوتا چوک ہے میں پیس بھائی ٹائم نہیں ہی ہمارے پاس پیچھے بہت ہے یا ٹائم پیارے بھائی لے کریں جلدی کریں لیکن وہ وہ میں نے آپ سے مفتی صاحب اس لیے پوچھا ہے کہ کئی دوستوں نے نہیں بات کی تو ہو سکتا ہے آپ بھی بات کرنا نہ پسند کریں تو میں زبردستی آپ سے بات کروں آپ سوال رکھیں پیارے دوست آپ سوال رکھیں ہاں جی رکھتا ہوں رکھتا ہوں سوال رکھتا ہوں مفتی صاحب آتی ہے کہ مجھے کیونکہ خطوین مبوت کی عقیدے میں سخت توہین رسالت نظر آتی ہے اور قرآن میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن میں ہے تو مجھے سمجھا دیں میرے اگر جو سوالات ہوں گے خطوین مبوت کی عقیدے میں آپ کو توہین رسالت نظر آتی ہے اس کی ذرا وضاحت کریں ہاں جی میں بتاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تصدیق کو بار بار دھوراتا ہوں تو آپ نے ابھی بات کی اللہ تعالیٰ کی صفات کی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں تصدیق کی صفات کا تعلق صرف اسی نسل انسانی سے نہیں ہے یعنی کہ آدم کو جو فیصلہ چل رہا ہے اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور اسی طرح کی نسل پیدا کرتا ہے ایک دفعہ یا ایک کرب دفعہ جس کی روحانی جن کی روحانی بیماری ہماری طرح ہوں تو اللہ چاہے تو ان کے لئے ہدایت کے لئے خاتم نبیین کی مہور سے ایک نبی یا ایک عرب نبی اور پیدا کر دے تو اس لئے آخری نبی بھیج دے تو اس کے صفت خلق کا بار بار اظہار نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 صفت خلق کا بار بار اظہار ہوگا اگر نسل ہماری طرح کی ہے تو اس کو تو روحانی ہدایت بھی تو چاہیے نا تو ہمارے نظیر یہ خاتم نبیین کی مہور سے ہی انبیاء بنائے جائیں گے ہدایت دی جائے گی یہ ہے افضل لوتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا جو ایک لوتا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ رسول اور نبی ہے کتاب نہیں ہے جی کتاب بھی ہے ٹھیک ہے اگر کتاب غائب ہو چکی ہوتی تو رسول کا آنا ضروری تھا نبی کا آنا ضروری تھا جب کتاب موجود ہے تو رسول اور نبی کی ضرورت کیوں ہیں دیکھیں جو اگر نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے پاس تو قرآن ضروری تو نہیں کہ اسی صورت میں آئے وقفے وقفے کے بعد بھی آ سکتا ہے یعنی کہ رحمان کی اللہ تعالی صفات جو ہے جو کہ آپ قادیانی ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ جو قرآن موجود ہے اس قرآن کو آپ خدا کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جب قرآن اچھا محفوظ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں جب قرآن خدا کی کتاب ہے اور محفوظ ہے تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ قرآن ہدایت کے لئے اللہ کا کلام موجود ہے ہدایت کے لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سورہ فاتحہ میں اس کا جواب دے رہا ہے کیونکہ ہم بہن کی طرح اور جن پر غضب اور جن پر گمراہ اور ان کی طرح ہو سکتے ہیں قرآن کی ہونے کے باوجود اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے دعا امت کو دیئے چاہت کرتے رہو کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جانا وہ ٹھیک ہے میں نے سمپل آپ سے سوال یہ کیا کہ کیا قرآن ہدایت کے لئے کافی ہے یا نہیں ہے قرآن ہدایت کے لئے کافی ہے میں نے کہا جب کافی ہے تو نبی کی قرآن کے نازل ہونے کے بعد مکمل قرآن کے نازل ہونے اور اس کے محفوظ ہو جانے کے باوجود کیا نبی کا آنا تحصیل حاصل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جواب سو کچھ صورہ فاتح دے رہی ہے کہ گمراہ ہو جانا یہودیوں کی طرح جب عیسائی یہودی ہو یہودی بگر جائیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نبی بیل جائے اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہر دور میں کوئی لمحہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نبی کے وجود سے خالی ہو تو قادیانی صاحب کے نمٹ جانے کے بعد اور کون سا نبی آئے آپ کے ہاں دیکھیں یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ کس نے نبوہ کا دعویٰ کی ہے نہیں یہ بات کیوں نہیں ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال یہ نہیں ہے آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ فاتح نے جواب دیا کہ جی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں تو صرف گمراہ ہونے کا وہی پیریڈ ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی موجود تھے ان سے پہلے یا ان کے بعد گمراہی کا پیریڈ نہیں تھا کیا گمراہی کا امکان نہیں تھا جی جی مفتصہ میں جواب دیتا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو اسے میں حضرت ابو بکر صدیقِ صلیفہ ہونے کی دلائل تو نہیں دے سکتا تو اگر نبوت کا دروازہ ہی باندھا ہے تو مرزا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک منٹ بالکل دے سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی نہیں مانتا اس کے لئے بھی یہ ممکن ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا خلیفہ مانے جو کہ ابو بکر اس طرح سمجھے میں جواب دیتا ہوں اس بات کا بات یہ ہے کہ جب جو نہیں مارتا نبی کریم میں آپ سے بات کروں گا اگر قرآن کافی ہے تو پھر نبی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی قرآن میں خود لکھا ہے کہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اس لیے نبی کی ضرورت ہے تو پھر یہ بتائیے کہ قادیانی سے پہلے اور بعد میں اور کتنے نبی ہیں آپ کے ہیں آس مجھے ان کا جواب دے دیجئے آچھا چلیں ٹھیک ہے جب دروازہ کھلا ہے ٹھیک ہے جب دروازہ کھلا ہے تو اللہ چاہے تو مرزا قادیانی صاحب کے بعد ہزار انبیاء بیجے چاہے تو ایک بیجے چاہے تو ایک لاکھ بیجے خاتم نبیین کی مہر سے اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اللہ چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمیں اس پہ کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے نبوت کو انسان کی ضرورت کے ساتھ مقیت کیا آپ نے نبوت کو انسان کی ضرورت کے اوپر موقوف کیا کہ چونکہ انسان کو نبوت کی ضرورت ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے لہٰذا نبی آنے ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو اس لیے میں نے سوال کیا کہ پھر قادیانی کے علاوہ دوسرے انبیاء کا نام بتا دیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہو اور قادیانی کے بعد بھی آئے ہو آپ کے پاس وہ نام ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت انسان کی نصور اللہ صلی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت انسان کی ضرورت نہیں ہے چونکہ کتاب وہ کام کر رہی ہے آپ کا مقدمہ بلکل بہت شکریہ آپ سے اجازت لیتے ہیں اور بھی دوست بیٹھے ہیں بہت شکریہ آپ سے نیکس ٹائم ایک بات تو کرنے دیں اختتامی بات اختتامی بات کیجئے گا اختتامی بات یہ ہے کہ سورہ احضاب آیت 39 میں ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان بیٹا نہیں دیا جوان بیٹا نہیں دیا اس لیے روحانی اولا سے بھی محروم کر دیا تو یہ بھی تو ان کی توہین ہوئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روحانی اولا سے محروم کر دیا میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں نا بہت شکریہ آپ نے آپ نیا چپٹر اوپن کر رہے ہیں نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ نے ایک آیت پہلے رکھی ہے اس پر مفتی صاحب نے آپ سے سمپل سوال کیا بنیادی طور پر حضرت میں آپ کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مردہ غلام احمد قادیانی صاحب جو ان کی جماعت کے نبی بھی ہیں بانی بھی ہیں سلسلہ احمدیہ کے انہوں نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں ابتدائی جلدوں کے اندر لکھا ہے کہ نبتو اس امت میں اب آنے سے رہے اور اگر مجدد اور مسلحین بھی نہ آویں تو شیطان یہ تو کھلا رستہ ہے وہ اپنا کام کرتے جائیں سالکہ ہے کہ نبیوں کے الٹرنیٹ بھی بتا رہے کہ ہو سکتے ہیں تو یہ نبی آنا ضروری نہیں ہے کہ نبی بغیر جو ہے نا وہ کام نبی پاک سلم کے بعد بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے بڑی دبدت طریقے سے بنیادی طور پر ان کو گرفت کی اللہ آپ کو جزای خیر دے یا ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں جو مجھے نون مسلم لگ رہے ہیں کےکے ان کو لے لیتے ہیں جی کےکے بھائی ہاں حلو میرا وائس کلیر ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھنے کے لئے تو بہت سارے سوال ہیں ایک سوال کر لیں ایک کر لیجئے اس میں سے اور کائنڈلی بتا دیجئے آپ ہندو بھائیاں ہمارے مسیحی بھائی یا اتھیاست ہیں میں ہندو ہوں ٹھیک ہو گیا جی آپ سوال کر لیں اللہ نے یونیورس کیوں بنایا جی مفتی صاحب سوال خیر بہت اس طرح کے جو جینردک سوال ہوتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ کافی نیچے اتر کر دینا پاپا ہے اپنی سطح سے اللہ نے یونیورس کیوں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے ذات موجود ہے اس کی کیریکٹرسٹکس یعنی صفات بھی موجود ہیں اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا اچھا چلے میں میں انگلیش میں بات کر رہا ہوں انگلیش اس فائن انگلیش اس فائن انگلیش اس فائن چلیں ٹھیک ہے دیکھیں خدا اللہ اس کی جس طریقے سے being just like he exists in his being similarly his characteristics also exist ٹھیک ہے تو ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اللہ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اس ان کریکٹرسٹکس یا صفات کا اظہار یعنی manifestation of those characteristics is important اوکے if the manifestation of those characteristics doesn't happen that is a defect in the case of اللہ سبحانہ و تعالی and اللہ is void of all defects ایتنا سمجھ میں آگئی آپ کو نہیں آپ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ کا اللہ اگر یہ manifestation نہیں کرتا تو ان کو effect پڑے گا you meant to say that قریب یہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے characteristics کا manifestation اگر نہیں ہوگا تو it will be translated as a defect for اللہ and اللہ is free from all defects therefore the manifestation of his characteristics is important سمجھ میں آگیا ہے آتاک نا نہیں وہ کانترکٹین آرہ ہے کیسے آپ بول رہے کہ اگر manifestation نہیں ہوتا تو ان کا کرکٹر کا defect ہوگا again you are saying that is beyond all the characteristics کیسے being called defect no you're getting angry hold on you're not getting angry what i'm saying do we agree that god has characteristics do we agree on that could be god can have characteristics god can have characteristics since he can have characteristics therefore he has characteristics a few things will have property like that you meant to say if i am my characteristics means i am having my height like that characteristic means ke jese khuda johai us کی صلاحیت ہے کہ وہ omnipotent ہے وہ all knowing ہے وہ all creating ہے وہ all merciful ہے وہ mercy giving ہے right وہ compiler ہے یہ سارے characteristics ہیں understand تو خدا کے characteristics ہیں ok let's put myself in here کہ اگر میرا کوئی characteristic ہو اور میں اس characteristic کا اظہار نہ کر اس کا manifest نہ ہو میں بہت بہادور ہوں لیکن بہادوری کا اظہار نہیں کر رہ ہوں i'm not showing my bravery then i'm coward right so hold on yes or no follow with me language problem to if i'm saying کہ میں brave ہوں لیکن میں اپنی bravery کا اظہار نہیں کرتا ہوں then i'm coward or i'm brave yes or no no it is not necessary when situation will come i will prove my bravery exactly even when the situation comes i'm not expressing my bravery am i coward or no i'm coward you are i'm not there i'm that i'm saying because we human are we depend on the situation if we don't characteristics can manifest then it is a defect for us similarly Allah has its characteristics if it is a manifestation it is a defect it's a defect for Allah i don't agree it doesn't matter whether you agree or not you have to proceed it doesn't matter whether you agree or not you have to do the counter argument what is your counter argument against it so this happened in the film we saw hero villains arrange hero and save so villains save you are speaking nonsense what are you talking about this is rubbish you are speaking nonsense i am giving you a philosophical argument and this is what you are presenting come on give me a break thank you one second one sentence present a valid argument against my argument what are you talking about i am saying i am i am not i am i am i am i am not i am not i am not i am not i am skeptic without any further delay we skeptic بھائی کو لیتے ہیں جی skeptic بھائی جی اسلام علیکم تمام حضرات میں کہہ رہا ہوں دوستوں کو اچھے دوست مسلمان ہیں موقع ملے گا اگر آپ جگہ بناتے رہیں گے نون مسلم کے لیے ہمیں زیادہ سیکھنے کو ملے گا ان کے رات آئیں گے اس سے کئی اور مسلمانوں کے سوالات چھپے ہوئے حال ہو جائیں گے اس لئے ان کو موقع سیکھنے مفتی صاحب پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا میں بہت دل خوش ہو آج آپ نے جو کنڈیم کیا جو بھی وائلنٹ سپیچ تھی میں اب یہی میں ایکس مسلم سے بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو ایک سائیڈ کے ہی انہیں نظر آتا دوسری سائیڈ کے وہ اسی اخلاق جو ساتھ کنڈیم کرے تو میں دل سے مزید اضافہ ہوئے اور سکیپٹے بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس طرح یہاں آکے اپریشیٹ کریں وہاں جا کے کنڈیم کریں اور ان کو بتائیں کہ میں وہ جاتا ہی نہیں میں وہ کیا میں اسلام کی روح سے خسلتن ہی ایک برا آدمی ہوں یا کیا میرے بارے میں کس طرح مجھے دیکھا جائے گا اگر میرے بارے میں میری اقلی طور پر اسلام میرے اوپر میرے فہم میں نہیں اور شکریہ یہ جو آپ نے کہا کہ خسلتن میں برا میں تھوڑا سی اس کی وضاعت کر دیں کہ خسلتن برا آدمی ہوں اسے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اقل کو یوز کرتے ہوئے اگر میں اسلام کو مجھے اسلام سچ نہیں معلوم اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آپ کو کوئی کنسیشن دے گا کہ آپ نے تمام تر ایفرٹس کیے اور اس کے باوجود بھی آپ اسلام کو نہیں سمجھ پائے اور آپ نے قرآن کو ریجٹ کر دیا رسول اللہ کو ریجٹ کر دیا تو کیا اسلام آپ کو کنسیشن دے گا اگر یہ سوال ہے نہیں پریکٹیکل کنسیشن سر میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کی بات میں پریکٹیکل کنسیشن کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک کریٹر اور ایک اس کی مخلوق کے درمیان جو ایک معاملہ ہوگا کیا میں ایک برا بری مخلوق سمجھا جاؤں گا یہ تھوڑا سا فلسافکل ہے پریکٹیکل سے تھوڑا سا ہٹ کیا میں میں نے بھی مراد کنسیشن سے وہی لیا تھا کہ پریکٹیکل کنسیشن نہیں بلکہ ایک کرییٹر اور ایک مخلوق کے درمیان جو قیامت کے دن ایک معاملہ ہوگا میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کے اعتبار سے ایسا آدمی کہ جس نے مرت دم تک اس کو وہ حق تک نہیں پہنچ پایا چاہے وہ کتنا ہی آنسٹ ہو کتنا ہی آنسٹ ہی اپنے ایفرٹس میں دکھائے لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے چلیے بہت شکریہ بہت سکیپٹک بھائی آپ دوبارہ موقع دیتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ کےکے ساب حضرت دوبارہ جڑے ہیں وہ کچھ last lines کہنا چاہ رہے تھے ان کو موقع دے دیتے تاکہ وہ یہ نکال دی جی کے بھائی آپ کے آخری انکلوزن نہیں ابھی دیکھو سو اللہ اپنا کریکٹرسٹک کرنے کچھ لگ ہمڈی پیدا رہے ہیں اور بہت سارے جانوار مسکل ہیں ساب سفرہن جس بکا اللہ استو پرو اس omnipotent اس پروف سفرہن سو اللہ سفرہن لگا لگا سو لگا ٹھیک لگا لگا سو سو اللہ سو اللہ سو 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 اللہ سو لگا 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 سو سو اللہ سو اللہ اللہ سو 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 اللہ سو اللہ اللہ سو اللہ سو اللہ سو سو اللہ سو اللہ سو اللہ سو انب polling آپ JSON بنو زندگی انب soاء کیون اللہ لگا candid なん ان اللہ لگن ب علی چیز سےی examine ہیں خمی ہے تو اس پر شکریہ ہے تو اس پر شکریہ نہیں لیکن تو شکریہ نہیں لیکن تو شکریہ نہیں لیکن تو شکریہ نہیں لیکن ہے اس پر شکریہ رہے ہیں چیز ہمارے چیزا ہے کوئی کوشش بنیک ہے تو شکریہ چیزی مقابل جاتا ہے شکریہ نہیں لیکن شکریہ compr stressful یا جنگ ہے suffering is also there which is part of the universe who is responsible for this suffering simple question that reminds me of a mystery because people are saying so you accept suffering because it is mysterious but if it is told you if we tell you suffering is not mysterious it is part of the plan now you don't accept it this is a double standard no not double standard okay 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 your point too what I am trying to say listen what I am trying to say کہ خدا موجود ہو یا نہ ہو suffering موجود ہے آپ کے نزدیک right اور آپ suffering کو اب mysterious مان کر accept کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی خدا کو موجود مانتے ہیں فوراں آپ خدا کو الزام چھہرانے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے suffering ہے اب آپ کو suffering accept نہیں ہوتی ہے this is called double standard what I am saying what I am saying کہ خدا نے suffering create ضرور کی ہے جس طریقے سے let me give you an example and you can compare it gun gun اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے it depends it depends exactly it depends how you're using it suffering کیا ہے وہ ایک subjective چیز ہے برائی موجود ہے خدا نے برائی کو create کیا ہے لیکن برا وہ ہے جو اس برائی کو اختیار کرے the one who adopts that evil is an evil individual not the creator of an evil ابھی ایک آدمی handicap پیدا ہوتا ہے اس کا کیا برا یہ اور کسی کا ماں باپ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی جو handicap پیدا ہوا اور وہ خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے اور خدا اس کو یہ concession دیتا ہے کہ since you're in handicap you cannot stand چلو ٹھیک ہے میں نے تمہاری جو ہے نماز میں کھڑے ہونے کو ماف کیا تم اگر دو رکعت پڑھوگے دو رکعت پڑھوگے دو مرتبہ سجدہ کروگے تو میں تم کو ایک کروڑ سجدے کا ثواب دوں گا is that a better deal for him اور ایک آدمی جو ہنڈی کے پیدا نہیں ہوا اگر وہ ایک سجدہ کرے گا خدا کے سامنے تو اس کو ایک ہی سجدے کا ثواب ملے گا which deal is better نہیں اگر اللہ کہ مجھے بات کرے you're looking at the pixel and اللہ is looking at the picture that's the difference نہیں کہ کہ بھائی بہت شکریہ کہ کہ بھائی اور بھی لو آپ کو بھائی میں آپ کو بھائی آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے دوسرے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ اکیلے تو نہیں آئے آپ کے ساتھ پروگرام اکیلے نہیں ہے بھائی ہم دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی دیر بعد آیا ہے لوگ سننا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں آریک بھائی آپ بات کر سکتے ہیں مد اسلام علیکم اسلام میرا ہندی زیادہ آسرا نہیں ہے اس لئے پہلی معافی ساتھا ہوں میں نے ڈیویڈ ہوت کے چینل میں ایک بھیڈو دیکھا تھا اس میں سوہی البخاری کے حدیث 5825 اور ایس بیٹنگ کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں میں نے تحقیق کیا تھا ڈکٹر زائکنائک کی ایک بیڈیو میں اس میں ڈکٹر زائکنائک اس بیڈیو کی لاسٹ میں ڈکٹر زائکنائک نے اس حدیث کے بارے میں کوئی کلی اکٹ آنسر نہیں دیا تھا حدیث بتائیے کیا ہے آپ کی آواز بھی چلی گئی ہے حدیث آواز آرہی ہے آرہی حدیث بتائیے کیا ہے حدیث کیا ہے نے دو بیٹوں کے ساتھ آیا اور کہا کی یہ مجھے حدیث ایک عورت کو پیٹا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کو پیٹا نہیں جانا چاہیے تھا نہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اس کو بیٹ کرنے کو اوکے چلو یار ایسا ہے hold on you have a language issue so let me use my phone what is the حدیث reference number 5825 صحیح البخاری اوکے بخاری 825 825 جی یس 5825 کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5825 اوکے کتاب اللباس میں جی ڈیویڈ کے سال میں بہت دیویو پہا تھا اس ویڈیو یہ ویڈیو تو اس کی ایکسپینیشن کو بارے میں مجھے زیادہ دانا ساہی جلس کیا سکیو ہوا تھا یا فیل حضرت یہ وہ حدیث ہے جس میں وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اس بندے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں میرا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا اوکے اس پر ان کے شوہن نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ یہ جھوٹ بولتی ہے میں تو اس کو اوکے چمڑے کی طرح ادھیڑ کر دیتا ہوں مگر یہ شریر ہے یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفاق یہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تمہارے لیے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ تمہارا مزا نہ چکنے اوکے ٹھیک ہے اب بتائیے اس میں کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مارنے کو جسٹیفائی نہیں کیا نہیں میں اس ویڈیو کے بارے میں دیکھا تھا کہ انہوں نے پروپ دیا تھا کہ اس میں اس وائف کو اس طرح سے مارنا کیا اس میں جاہز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں ہے نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں کہیں بھی مارنے کو جسٹیفائی نہیں کیا بتاؤ کہاں کیا ہے بیٹے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا وہ ڈیویڈ ہود ووڈ جو ہے وہ بکواس کر رہے ہیں اس حدیث میں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور شوہر نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اپنے سابقہ ہزبینڈ کے پاس جانا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ ان ان کنڈیشن پر جا سکتی ہے ان ان کنڈیشن پر نہیں جا سکتی تو اس میں مارنے کو جسٹیفائی کہاں کیا گیا بتائیے پوری عدیث میں کہیں بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہو کہ آج ہی بہت اچھا کیا ایسی عورتوں کا یہ علاج ہے اگر ایسا ہوتا تب تو اعتراض تھا ایسا ہی نہیں اور یہ ویڈیو ایک ملین کی بجائے دو ملین پر جائے پیارے بھائی بورن اگنوستک صاحب ہمارے ساتھ اگلے دوست میں ان کو لے لیتے ہیں بورن اگنوستک اچھا میں نے بھی بارائیت میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بورن اگنوستک سے ان کی مرادت تو یہ بتایا نہیں تھا آج بتائیں گے انشاءاللہ جی بھی بھائی بورن اگنوستک صاحب تھوڑا بتائیے اگنوستک مطلب جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی بلیف نہیں ہوتا اگنوستک ہی ہوتا ہے وہ اچھا بچہ جو ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی بلیف نہیں ہوتا وہ اگنوستک ہوتا ہے تو آپ ابھی تک بچے ہی ہیں اگر جگہ چینج کر لی ہوتی تو بورن اگنوستک کوئی ہوتا ہے نہیں میں ان کا آواز بھائی آواز حق بھائی کو неп이를 بایی کیونکہ انہوں نے کہا تھا sometime پس میں ابھی میں ابھی میں میں چھوٹے بچے کا per Thinkerで息 � ettری ہے میرا تو میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں ابھی اگنوستک ہوں اس لیے میرا نام بورن اگنوستک ہے sự لیے بہت지가Е اگنوستک ہے ابھی طرف ابھی اگنوستک یہ نام رکھو ابھی اگنوستک ابھی اگنوستک نہیں 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 جو ابھی میں بہت اگناسٹی پہلے ریلیجن میں تھا تو ابھی میں اگناسٹک بارن ہوں نا کیا فرق پڑتا ہے اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو ہے آپ کی پیدائش مذہب سے نکلنے کے بعد ہوئی ہے جی اس is my new life جی چینج ہوتا جاتا ہے جی ون پورا جی اچھا چلیں یہ بات ہے تو اب آپ اگناسٹیسزم کا جو مذہب ہے اس کو اختیار کر چکے ہیں نہیں مذہب نہیں یہ ہے lack of belief ہے اگناسٹیسزم جیسے اس کا اگزامپل اگر میں دوں کہ ہیرسٹائل ہوتا ہے آدمی ہوگا کوئی اگر گنجا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ گنجا پھر تیرا ہیرسٹائل ہے lack of belief ہے position ہے do you know that ہاں position تو ہے لیکن believe نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے نہیں position ہے نا اور کسی بھی position کے لیے کوئی نہ کوئی justification ضروری ہوتی ہے تو اس کی justification کیا ہے justification یہی ہے جو religion میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ مجھے جھوٹ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ atheist ہے نا کہ agnostic جو کہ آپ نے اس کے جھوٹا ہونے کو مان لیا نہیں کیونکہ agnostic میں اس لیے آج سے ہوں یہ چار religion جھوٹ ہے لیکن کہیں اگر کوئی deist god وغیرہ کیا ہم simulation ہوگا ہو سکتے ہیں اس طرح کی کوئی possibility میں open رکھتا ہو اس لیے میں agnostic ہوں اچھا یعنی آپ جو ہے agnostic atheist کہہ سکتے آپ مجھے agnostic atheist جس کو ہم ایک اور terminology میرے ذہن میں آ رہی ہے خیر چلیں اس کو چھوڑیں تو آپ کی ایک position ہے اور اس position کا جو justification ہے وہ یہ ہے کہ جو چار religion میرے سامنے ہیں انہوں نے مجھے convinced نہیں کیا جی چلیں صحیح ہے یہ بات آپ کی ہاں تک کیلئے رہو گئے یا بابا آگے بات میں آپ سے ایک question کرنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ جو آپ کہتے ہیں ہر کام سے پہلے تو اس سے کچھ positive effect آتا ہے کیا other than moral support آپ کو مل سکتا ہے ملتا ہے آپ کو کیا بتا اس کا اس ذائقہ کا کیا بتا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں materialistic کچھ positive effect ہوتا ہے کیا ہم تو materialist ہیں ہی نہیں حضرت میں نے حضرت اید سے پہلے نا بارن بھائی میں نے اید سے پہلے نا انشاءاللہ کہا کہ کل بیف ٹکیک بنائیں گے وہ بنے میرے گھر میں مزا آگیا زبردست مزا آگیا بھائی ہم نے کل کہا کہ انشاءاللہ آج جی کھایا جوا کے انشاءاللہ میں کولا پیوں گا مبارک و ذل فکر بھائی مبارک و ذل فکر بھائی مبارک و ذل فکر بھائی اور کچھ انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم materialistic نہیں ہیں لیکن materialistic فائدے بھی ہو جاتے ہیں ہم روحانی لوگ ہیں ہم spiritualism کے اوپر نظر رکھتے ہیں real life میں اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں yes اگر نو میں آپ سے پوچھو تو آپ کیا آنسر دے سکتے ہیں real life ہے آپ کی طرح fake life کوئی ہے ہم تو real life جیتے ہیں نہیں نہیں آپ وہ بات کا جنت کا اگر اس کا example دیتے ہیں اس لئے میں پور بول رہا ہوں کہ اس real life میں میری جو life ہے وہ real life ہے اور مجھے انشاءاللہ کہنے سے اتنے فائدے اتنے فائدے اتنے فائدے جنرات ملتے ہیں اسی زندگی میں جو میں جی رہا ہوں کیا فائدہ ہو در آئے میں وہی آپ سے پوچھ رہا تھا ابھی بتایا تو ہم تینوں نے اپنے اپنے تجربات بیان کر دی ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تو آپ کو بوٹی نہیں ملتے آپ ایسا کہہ رہے ہیں ہو سکتا نہ ملتی بلکل شازی بات ہے تو اس کا کوئی proof ہے کیا سائنٹیفک آپ کے باس کیا اگر نہ کہتے تو آپ کا کتم نہیں ہوتا اگر آپ کہیں گے اس کا کتم ہو جائے گا آپ ذرہا سائنٹیفکل یہ ثابت کریں کہ کل آپ زندہ رہیں گے کریں سائنٹیفکلی مفتی جی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کیا آپ اس کا proof نہیں سائنٹیفکل یہ ثابت کریں کہ آپ کل زندہ رہیں گے سائنس سے proof چاہیے جی میں تھوڑا میرا پوائنٹ کمپلیٹ کرتا ہوں نہیں پوائنٹ جاؤر کی بات نہ کریں یہ بات بات کریں کہ سائنس سے دلیل دیں کل زندہ رہیں گے کس بات کی دلیل مانگ رہا کہ کل زندہ رہیں گے سائنس سے چاہیے دلیل ہر زندہ ہو سکتا ہوں میں ہر حال میں کل زندہ رہیں گے سائنس سے چاہیے ہر حال میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا سائنس کیوں نہیں کہہ سکتی میں کہتا ہوں سائنس اتنی طاقت ہو رہے کیوں نہیں کہہ سکتی سائنس نہیں لیکن اس کو پروف کر سکتے نا probability میں probability کی بات نہیں ہو رہی ہے probability کی بات نہیں ہو رہی ہے certainty کی بات ہو رہی ہے جب بھی کوئی proof ہوتا ہے نا probability میں ہوتا ہے جیسے vaccine ہوتی ہے وہ 80% efficient ہوتی ہے تو بھائی آپ نے مان لیا کہ سائنس کے ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں تو جب آپ کی سائنس اتنے ہاتھ پر اس کے بندے ہوئے ہیں تو ہم سے آپ ہمیشہ سائنس کی دلیل کا مطالبہ کھائے وہ کرتے ہیں نہیں لیکن وہ 80% 90% تو پروف کر دیے نا آپ اتنا تو کرو نا میں انشاءاللہ فون اٹھاؤں گا لو اٹھا لیا 100% ہو گیا تو اب انشاءاللہ نہیں کہتے تو آپ سے اٹھتا ہی نہیں نا آپ کا ہاتھ جکڑ جاتا جی اسی جگہ پہ برابر کر رہا آپ کا ہاتھ جکڑ جاتا اسی جگہ پہ بہت شکریہ ہمارا موڈ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ہسانے کے لیے thank you so much آپ نے رفیش کر دیا ہمارے صرف اگلے دوست آئیں ہیں روحان سکسینہ صاحب مد آیا روحان سکسینہ روحان سکسینہ جی 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 آئیے ہاں جی سلام نمست ہے میں ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہے صاحب آپ بول رہے تھے کہ آپ کے پاس ہندوزم کا بھی ایکسپرٹس ہے ایسا بول رہا تھا سٹارٹنگ میں لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں سنیئے اچھا کہاں سے کورسز کیا ہے صاحب آپ آپ نے کورس کہاں سے کیا میں رامکریشنا مشن سے ویدانٹک کورس کیا ہوں اور چنمائی مشن سے بھگوات گیتہ میں بورن ہندو ایکسپرٹ ہوں نہیں نہیں ایک ایک ایکیڈمیک سریفیس میں جائے ہجی بات ہے بھائی میں نے گیتہ پڑھی ہے رامائن پڑھی ہے اپنیشت بہت ساری پڑھی ہیں میں ہوگی ایکسپرٹ بتائیے برامان مہنے کیا ہے اپنیشت میں آتا ہے نا برامان مجھے نہیں پتا برامان کے بارے میں سوری مجھے گیتہ آپ گیتہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں میں بے رامائن کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کرشنا جی نے شری کرشن نے جو لڑائی لڑی وہ زمین کی وجہ سے لڑی بتائیے ہاں ٹھیک ہے میں وہی بتا رہا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمین کی بنیاد پر جو لڑائی لڑی گئی ہے اس کا تعلق پھر اخلاق سے اور مورالیٹی سے نہیں ہوتا لہٰذا گیتہ جو ہے is nowhere a book of morality اوکے even جمین کی لڑائی ایسا ہے نہیں کی اوکے one day they woke up and said اوکے جمین کی لڑائی لڑیں گے ایسا نہیں ہوا سر ایسا ہی ہوا تھا زمین کی لڑائی تو لڑی گئی جی جو مسئلہ باتشیت کے ذریعے سلجھائے جا سکتا تھا وہ باتشیت کے ذریعے نہیں سلجھائے گیا نہیں سر when they did not honor that 14 year agreement then it's a it's a breach of morality right اچھا تو اب وہ لیکن گفتگو ہو سکتی تھی نا یعنی ارجن یہ کہہ رہے تھے نا کہ سامنے میرے teacher ہیں سامنے میرے چچا ہیں سامنے میرے دادا ہیں سامنے میرے بھائی ہیں بات کر لیتے ہیں کرشن نے بات کرنے ہی نہیں دی بھائی بات already that phase was already over right دوریودھانا told even in بہت سے مرتبہ کئی کئی faces ہوتے ہیں گفتگو کے انہوں نے تو باتی ہی کرنے نہیں دی انہوں نے کہا تم coward ہو اگر تم نے جنگ نہیں کی جنگ کرنا ضروری ہے even an inch of land will not be given this was the final word of دوریودھانا why was it about a land that's the problem why was it about a land land is it important کیوں ہے because it belongs to you I will not shed blood because of land because of any piece of land no it is not about land see you have shed so much of blood in the name of religion it was not because of land that's the point what else was it for اور کس چیز کے لیے صاحب جو blood shed ہوا ہے وہ ہوا ہے حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حق کو مانے حق مانے truth truth اللہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام آخری پیغام ہے قیامت برحق ہے اس کو پہنچانے کے لیے سامنے والے نے اس کو قبول نہیں کیا بتائیے اس پوری جنگ میں اس پوری جنگ میں جو گیتہ کے اندر بتائی گئی ہے ماہ بھارت میں بتائی گئی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کریٹر ہے وہ ہی وہ اکلوتا ہے چونکہ سامنے والے اس کریٹر کو نہیں مان رہے ہیں اس لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں بھائی سامنے والے جو تھے وہ بھی اس کریٹر کو ماننے والے تھے نہیں صاحب کریٹر کا مسئلہ بھی نہیں یہ مطلب بھی نہیں ہے وہاں پہ ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لینڈ کا مسئلہ تھا ہمارے یہاں مسئلہ کیریٹر ورسیز جو وہ لوگ سے جو بلیو نہیں کر رہے تھے ان کا مسئلہ تھا آپ کے یہاں تو لینڈ کے مسئلے پر ساری لڑائی جھگڑا ہوا ہے that's the point I'm trying to make they were not practicing چاہے وہ کورو ہو یا پانڈو ہو دونوں کیریٹر کو ماننے والے تھے نہیں سر but Arjuna sorry Duryodhana himself confesses that مجھے یہ بتائیے کہ دونوں گروپ کریٹر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے دونوں ہندو تھے کہ نہیں تھے دونوں آپس میں لڑے کیوں لڑے زمین کی وجہ سے لڑے تو زمین کے جھگڑے کو آپ moral کیسے کہہ سکتے ہیں because Duryodhana himself is saying that ہم سے اگر زمین کا جھگڑا ہوگا مان لی جا آپ میرے گھر پر تمسہ کریں گے تو میں آپ سے کیس کروں گا عدالت میں جا کر کیس ہی ہے عدالت کی بات ہے میں گھر واپس لے لوں گا کیس ہر گیا تو میں کیا کروں گا آپ کا قتل کوئی کروں گا اگر قتل کروں گا تو میں نے قانون کو ہاتھ میں لی لیا مجھ سے بڑا تو غیر اخلاق آدمی کوئی ہے ہی نہیں I'm an immoral person دوریو دن خود کہتے ہیں I understand that I am wrong but I cannot perform what is right What I am saying do not equate what happened in ماہ بھارت with what happened in Islamic history اس لئے کہ Islamic history میں جو ہوا ہے وہ زمین کی وجہ سے نہیں ہوا وہ یہ ہوا کہ تم اللہ کو اللہ کے رسول کو قرآن کو آخری کتاب کو قیامت کو جنت کو جہنم کو اسلام دین برحق اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو ایک ایک spiritual چیز ہے سامنے والے نے اس کو کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اور چونکہ تم مانتے ہو ہم تمہیں crush کر دیں گے لہٰذا مسلمانوں نے جنگ کی ٹھیک ہے اس میں لینڈ کا کوئی تسکرہ نہیں تھا سر سر پلیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں اگر تم سورہ جو دوسرے ہاتھ میں چاند اور پورے جزیرت العرب عربین پلیسل اللہ کو تم میرے ماتحد کر دو اور مجھے حاکم بنا دو حکومت دے دو تب بھی میں اس بات کے کہنے سے نہیں رکوں گا جو میں کہتا آ رہا ہوں سر سنیے سنیے جو سنیے میں اپگانستان ماتا کیوں نہیں ایراغ ماتا کیوں نہیں سیریہ ماتا کیوں نہیں ٹرکی یا انگلینڈ نہیں امریکی ماتا کیوں نہیں بھائی سر سر بھارت ماتا آنسر سر سر مسئلہ بھگو جیتا میں تھا وہ کلیر کر کے بھارت ماتا پہ آئیں گے if that's fine no 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 you answer this کہ بھارت ماتا کیوں ہے اس کا مطلب یہ کہ you guys are still living in that bubble which evolves around the land the whole the whole philosophy stands on a piece of land no sir who talks about the whole world is one then why ماتا is only بھارت no sir because see i am born brought up here and just like how my mother nourished my biological mother nourished the same way even this nature this nation is like a mother for me no three million years ago it was a pangia see mother india means 300 سال پہلے 300 سال پہلے بھائی ایک بھا سنیے آپ کی mother نے آپ کو نریش کیا اور یہ لینڈ آپ کی مدر ہے یہ لینڈ تو جس کو آپ اپنی مدر ماننے 1947 میں اس کا وجود ہوا ہے نہیں سر اگر مجھے ایک بار بتائیے imagine اگر آپ کی عمر اگر آپ کی پیدائش 1947 سے پہلے ہوتی تو کیا پاکستان آپ کی ماتا ہوتا سر it was one nation right when for example when that who is the person that means that means that means nation theory آنے کے بعد nation state آنے کے بعد جو nation government نے آپ کو لکیرے کھیج کر دی دیں وہ آپ کی ماتا ہے again it's about a land آپ کی morality لینڈ کے آگے بڑھتی نہیں بھائی نہیں when we say wasudai wa kutumbakam is it about land you tell me کہ آپ کے ہاں یہ contradiction کیوں ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ہمارا کمبہ ہے دوسری طرف آپ صرف ایک piece of land کو پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماتا ہے ایسا کیوں ہے یہ contradiction کو آپ solve کریں آپ یہ کہیں کہ پوری جو land پوری جو زمین ہے جہاں جہاں بھی زمین ہے چاہے اس کو ہم امریکہ کہیں چاہے اس کو انگلینڈ کہیں چاہے اس کو اراک چاہے اس کو سعودی عرب چاہے اس کو مکہ مدینہ کہیں اور چاہے اس کو ایaları یہ کہیں گے اس دن آپ کی یہ بات صحیح ہی اناری جی اگر اس سے پہلے کہ آپ آگے چلیں میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کا last concluding remarks ہے کیونکہ میں نے اس کے بعد پھر آگے دوسرے دوستوں کو لینا جی روحان بھائی اچھا میں اسی لیے دو پوائنٹس رکھتا ہوں پلیس اللہ کیجئے پہلی پوائنٹ سر ہمارے شریڈی سائی بابا جو ہے انہوں نے کہتا ہے سب کا مالک ایک ہے اللہ مالک ہے یہ اسلامی نگ Pro garment ہے amazing people we celebrate him good okay so this indicates we have got no border issues or any limited identities second point is 나acking sir mira sir please understand hinduism oxford center for hindu studies has got wonderful online courses but there are paid course if you don't like that there is this NPTL which has a why wonderful course on indian philosophy at least please people can study this thank you sir کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ہمارا کمبہ ہے اور دوسری طرف آپ ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کی کو ماں مان کر اس کی ورشپ کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت بڑی وضاحت سے آپ نے اس کی چیز رکھ دی میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں حضرت ابھی تو یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے نا کہ آریانز جو ہیں وہ خود انہوں نے انویڈ کی تھی بہر یہاں بلکل وہ ایک الگ مسئلہ ہے ابھی ایک historical اور scientifically proved چیز ہے ڈی اینے کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت شکریہ کرما رازدان ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مسلم ہی احمد نام انہوں نے اس طرح کا رکھا ہوا جی کرما بھائی غالباً مسلم ہے اگر میں غلط نہیں ہلو مسلم ہیں آپ جی سر میں وہ کے کے جو ایک ساؤس ہنڈیا جو کہہ رہا تھا کہ مطلب اللہ بھائی 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 پیارے بھائی آپ اپنا سوال رکھ دیجئے جو گزر گئی انرشیز اس کو چھوڑ دیجئے میں وہیں سرکل میں گھومتے رہیں گے اپنا سوال رکھ دیجئے میرا یہ سوال تھا کہ مطلب اللہ جو ہے وہ دعا کب کب قبول کرتا ہے جب جب آپ دعا مانتے ہیں جب جب آپ دعا قبول کرتا ہے جیسے وہ دعا مطلب ظاہری طور پر کب قبول کرتا ہے جب آپ ظاہری طور پر دعا مانتے ہیں جیسے کوئی مطلب بیمار ہے مانگ کے چیک کریں بہت شکریہ مانگ کے چیک کریں اور اس کے ساتھ لوازمات بھی پورے کریں جزاک اللہ اچھا ابھی کو بیکسٹیج پر نون مسلم نہیں ہے جگہ بنی ہے لنک ہم نے پبلک کیا ہوگا ہے بھئی کسی نے جوائن کرنا ہے میں لنک ایک بار پھر جو ہے اس کو میں پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پر اور جو ہے وہ ہمارے جو مسلم دوست کافی دیر سے انظار کر رہے ہیں ابھی میں ان کو فی الحال لے لیتا ہوں کوئی نون مسلم آئے گا تو پھر میں ان کو لے لوں گا آغازادہ صاحب ہمارے ساتھ مجھے جی آغازادہ آغازادہ بھائی آپ سٹیج پہ ہیں پیارے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ جی مفتی صاحب میرا سوال آپ سے جی فرمائیے ہمارے جو ہے وہ سنیوں کا خاص طور پر صحیحین پر جو ہے وہ اجماع ہے کہ اس میں سے جتنے بھی صحیح لسنات آحادیث ہے یہ صحیح ہے چاہے کسی بھی راویس ہو سوال مکمل کر لیجے آہ تو پھر مجھے ایک منکرین آحادیث بھائی ملا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لئے ان کا دپا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے نا پہلے حدیث کو جو ہے نا اگلی طور پر تو لیتے ہیں تو انہوں نے مجھے دو حدیثیں بتائی کہ ان دونوں حدیثوں کا دفاع کیسے کریں گے ایک 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 ان دو حدیثوں کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ بخاری کی راویوں پر جو ہے نا وہ جرہ بھی موجود ہے چاہے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سنیوں کا اس بات اجمع ہے کہ صحیح ہیں ان کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں یہ بات یہ بات محل نظر ہے اس بات پر اجمع نہیں ہے کچھ روایتیں حالکہ وہ بہت کم ہے بہت ہی کم ہے یعنی انگلیوں پر گن کے جو صحیح ہیں میں موجود ہے روایتیں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو امام زہری نے بیان کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں یہ بخاری میں آئی ہے اور اہل سنت کے نزدیک ایک ویس مجورٹی اف اسکالرز ان کے نزدیک یہ روایت امام زہری کی کا قول ہے اور امام زہری کی جو مرسل روایتیں ہیں وہ قابل قبول نہیں چاہے بخاری میں کیوں نہ ہو اگر پانی پی لیں آپ پانی پی لیں میں ابھی لیتا ہوں دراصل تب یہ ٹھیک نہیں ہے چند دنوں سے جی ہاں تو ایک تو یہ دوسرے مسلم کے اندر بھی ایک دو روایتیں ایسی ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ اجماع ہے تمام روایتوں کے اوپر یہ چیز محل نظر ہے پوائنٹ نمبر ٹو تمام روایتوں کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معمول بھی ہیں معمول بھی کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے بخاری اور مسلم میں ایک نہیں سوئیوں احادیث ایسی ہیں جن کے اوپر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ عمل نہیں کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ روایتیں ان سے بہتر دوسری روایتیں ہیں اگرچہ وہ بخاری میں موجود نہیں ہیں مثال کے طور پر حالانکہ میں یہاں مسئلہ کی اختلاف نہیں بیٹھا لیکن میں آپ کو ایک پروسیجر بتا رہا ہوں کہ طریقہ کیا ہے حدیث کو سمجھنے کا مثلا بخاری کے اندر رفعی دین کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر رفعی دین کیا جائے گا رکو میں جانے سے پہلے یا رکو سے آنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے بخاری میں روایت ہے امت کی ایک بڑی تعداد نے بلکہ سب سے بڑی تعداد نے آپ اگر دیکھیں جو حنفی سکول کو فالو کرنے والے ان کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں چونکہ وہ کہاں کہاں ہیں وہ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں اس کے بعد وہ ازبیکستان میں ہیں تاجکستان میں ہیں ترکی میں ہیں آپ اگر انہی ممالک کے مسلمانوں کو لگائیں تو سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ان ممالک میں ہیں عراق میں ہیں شام میں ہیں ٹھیک ہے مصر میں ایک بڑی تعداد ہے یہ اس حدیث کو نہیں مانتے وہ یہ کہتا ہے حدیث صحیح ہے لیکن اس سے بہتر ایک اور حدیث ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ دین نہیں کیا عبداللہ بن مسعود کی روائیت ہے بخاری میں نہیں ہے تو آپ حدیث کو جب سمجھیں گے اس کے اصول کی موشنی میں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بات بتا دی اب اگر کوئی ایک پرٹیکلر حدیث ہے اس کے تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں مجھے حدیث نمبر آپ بتا لیتے ہیں ایک حدیث ایک لے لیجئے بجائے دو کے بتائیے کونسی ہے جی آگا زیادہ حدیث پر آ دیجئے اچھ 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 جی فائی سیون ایٹ ٹو فائی سیون ایٹ ٹو بخاری کی انہوں نے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اسے ایک بار سینٹیفیکلی پروپ کر دے اگر آپ کا دعویٰ سی ہے اور مفتی صاحب میں نے کہا تا ساند کے اعتبار سے ساری سینٹیفیک ریسرچیز ہو چکی ہیں اس موضوع کے اوپر یہ حدیث حسن میں وہ ہے کہ اگر مکھی جو ہے وہ کسی برطن میں گر جائے تو پورا اس کے اوپر پتا نہیں کتنی سینٹیفیک ریسرچیز ہو چکی ہیں بھائی ہر باڈی کے اندر بیکٹیریا انٹی بیکٹیریا دونوں ہوتا ہے یہ تو مطلب ایک اس کے لیے کونسی ریسرچ کی ضرورت ہے جی اور میں نے جو ہے وہ بات جو کی تھی نا وہ صحیح بخاری میں نے کہا ساند کے دوبارے سے زوری کا جو وہ کول ہے نا وہ انہوں نے اخبر نا اس طرح کا لیا ہے جا ان کی کوئی ساند نہیں ہے نا وہ کسی بھی تاوائی سے تاکہ وہ رسولہ زوری کے آگے کوئی ساند نہیں ہے زوری کے آگے کوئی ساند نہیں ہے نہیں ہے بلکہ لیکن اگر ہم بخاری کے جو راویوں کی بات کریں وہاں ابن حشان بھی موجود ہے جس پر بہت سے مہدسین کی جرح موجود ہے لیکن یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں اس وجہ سے ہمیں مانی پڑتی ہے وہ حضرت عشاء کی نو ساتھ عمر والی ہے جرح موجود ہونے کا مطلب راوی کا مجروح ہو جانا نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جرح اور تعدیل دونوں میں اختلاف ہو اور تعدیل بھی مفسر ہو اور جرح بھی مفسر ہو تو تعدیل کو ترجیح دی جائے گی اب یہ میں نے اتنی گاڑھی اردو کے اندر آپ کو بیان کر دیا ہاں سمجھ گئے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے ابن حشان کے اوپر اگر جرح ہے تو جرح مفسر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا جائے گا اگر جرح مفسر نہیں ہے تو پہلے یہ واؤٹ ہو گئی اگر جرح مفسر ہے تو اس کے مقابلے میں بھی تعدیل تعدیل مفسر ہے لہٰذا تعدیل کو ترجیح دی جائے گی جرح کو نہیں دی جائے گی جی جی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام آلے بھائی کوئی ایکس مسلم نہیں ہے یا یار ان کو کوئی دعوت دیں جا مرسل صاحب آ جائے ہیں تو وہ اب میں تو کہہ رہا ہوں اب محکم نہیں لے رہا شای میں نہیں 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 میں سر میری نظر ہے آپ ذرا دو مینٹ کا وقت دیں میں ذرا پانی لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ذرا نو پروپلم آپ پانی لے آئیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا گلے میں خراش پی ہے جیسے آپ تو پانی شنی پینے مجھے لگ رہا ہے کہ سونو کر کے ایک بندہ ہے یہ مجھے لگ رہے ہیں کہ نون مسلم ہے اگر میں غلط نہیں ہوں سونو بھائی دوسرے بندے اگر میوٹ کر لے تو وہ بہت اچھا ہے کیونکہ بیج میں کوئی کڑکڑ آ رہی ہے پوازاری میری سونو بھائی آپ مسلم ہیں پیارے بھائی سونو بھائی سونو بھائی آپ مسلم ہیں تھوڑا سا ویٹ کریں ہمارے ساتھ ایک نون مسلم ہے ان کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو لے لیتے ہیں ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ ہیں ان کو پہلے لے لیتے ہیں وہ چلے گئے ہیں اچھا جی دس ہی نیو ہمارے ساتھ ہیں دس ہی نو سب مفتی صاحب گئے ہیں ذرا پانی پینے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ ہمارے ساتھ سٹیج پہ ہی رہیں ٹھیک ہے مجھے بیک سٹیج پہ کر دیں آپ کسی اور کو لے لیں میں مفتی صاحب آ جائیں گے تو پھر مجھے لے لیں چلو ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کوپریٹ ہوتے ہیں بڑے ہمارے پیارے سے اچھے سے سلجے بلکل بہت سلجے اکھلا رہی ہیں سار اچھا محمد احمد صاحب محمد احمد صاحب محمد احمد صاحب یہ ویس بھائی کی طرف سے مائک سے آ رہا ہے پتہ نہیں کی ضرور محمد احمد بھائی آپ بات کر سکتے ہیں مقتصدر پھر دیسی نیو صاحب کو نیکسٹ لیتے ہیں جی محمد احمد بھائی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ صرف ایک سوال کا محمد احمد صاحب جی کہ سب سے پہلے وحی جب نازل ہوئی تھی اس وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے اکرہ اکرہ تین مرتوہ دبوچہ مطلب پہلی مرتوہ دبوچہ کا اکرہ پڑھئے دوبارہ بھی تیسری بار تو وہ کیا چیز تھی جس کو پڑھنے کو کہہ رہے تھے وہ پوری پانچ آیتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے انہی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا لیکن پہلا اکرہ اور دوسرا اکرہ دراصل تیسری مرتبہ جو اکرہ کہا ہے اور وحی نازل کی ہے اس کے لیے ایک طرح کا گراؤنڈ سیٹ کرنے جیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ پہلی مرتبہ وحی آئی ہے اور یہ ایکسپیرینس اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا تو اس عالم انسانیت سے جو عالم روحانیت کا سفر ہوا ہے اور اور یہ جو اپگریڈیشن ہوا ہے یہ کوئی چونکہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا تو اس لیے ایکسٹرا ایفرٹس اس کے لیے کیے گئے اور اس کے بعد پھر ایسا موقع کبھی نہیں آئے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تجربہ ایک مرتبہ کر چکے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکاللہ پیارے بھائی جزاکاللہ سٹیج چھوڑتے جائے گا تاکہ نو مسلم اپنا نون مسلمز کے لیے اور ایکس مسلمز کے لیے اور ایثیس وغیرہ کے لیے جگہ بن سکے دیسی نیو ہمارے ساتھ موجود جی جناب جی دیسی نیو السلام سلام کیسا رہا آپ کا ٹرپ الحمدلیلہ بہت اچھا رہا کدر میں نے دیکھا تھا اس میں امان گئے تھے جی ہاں میں جورڈن بھی گیا تھا اور ترکی بھی گیا تھا ترکی کا ویلوگ آنے والا ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں دیکھئے گا میں بھی جورڈن ہو کے آئے ہوں ان کے ساتھ گیا تھا یاسر قادری کے ساتھ ان کا گروپ گیا تھا جورڈن اسرائیل جروسیل ان کے ساتھ گیا تھا بہت زبرز جگہ ہے جورڈن ادھر کے شاور میں اور ادھر کا کھانا اور یہ وہ بڑا مزے گا یعنی جورڈن جا کے بھی آپ کو شاور میں یاد آیا ٹھیک 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 تو مفتی صاحب زیادہ ٹائم لنگا صرف ایک سمپل سا قویشن اب میں ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کافی جگہ پہ یہ قویشن آتا ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور دیسینو بھائی سنسینو بھائی ایک منٹ آپ پر دیس شروع کریں میں مادر چاہتا ہوں دیسینو صاحب آپ نے سنا مفتی صاحب نے میرے جملے کو جو میری بات تھی اس کو کنڈیم کیا جی جی تو کیا آپ اس کے اوپر پروگرام کریں گے اپریسیشن جی جی میں کروں گا جزا کروں بہت شکریہ کیونکہ میں چاہ رہا ہوں بیٹ کریں میری ویڈیو دیکھیں میں اس پر کروں گا کیونکہ ہم ہم ایک مثال سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہائر گراؤنڈ ان ملہدین کے لیے مرتدین کے لیے کہ پتا چلے کہ بھئی کیا معاملہ ہے میری غلطی ہے جہاں میں مانوں گا اور میں اس سے رجوع بھی کروں چلے مفتی صاحب جی یہ یہ question کئی دفعہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ کئی دفعہ حدیث دیان کی جاتی ہے صحیح مسلم سے صحیح مسلم میں اس کی گریڈیشن صحیح کہی گئی ہوتی ہے مسلم میں بخاری میں صحیح لکھی گئی ہے دوسری کتابوں میں صحیح لکھی گئی ہے لیکن جب وہ بیان کی جاتی ہے تو پھر اس میں کہتا ہے نہیں نہیں اس کے اندر ایک رابی ہے جو صحیح نہیں گیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس سے نہیں مانیں گے تو کئی دفعہ اور جگہ بھی ایسا ہوا ہے کہ حدیث بیان کی گئی ہے اور اس کا status حسن ہے یا صحیح ہے لیکن کیونکہ اس کے مسجد میں تھوڑا سے یہ ہے وہ ہے اس کو ہم لوگ صحیح نہیں مانیں گے تو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو ایسا لے پرسن کیسے میں ہوں میں نے تو علم الرجال کی ساری دگریز نہیں لی گی تو ایسا لے پرسن کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں کسی حدیث کے اوپر کیونکہ ہمیں تو کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا اگر صحیح مسلم کی حدیث ہے اور وہ صحیح ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی سٹیٹس صحیح ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا رہا ہے تو ہم اسے ایکسپ کریں گے کہ ایک ایسا صحیح حدیث ہے لیکن اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایون صحیح بخاری کی صحیح حدیثیں جس کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے اس کو رجیکٹ کر دیا جاتا ہے صرف کیونکہ اس کے راویوں میں سے ایک راوی کے اوپر کوئی اوبجیکشن کھڑی ہو گئی یا اس طرح تو ہم لوگ کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ایز ای لی پرسن کہ بھئی حدیثوں کو اس حدیث کو ایکسپ کر لینا چاہیے اس کو نہیں کرنے کیا ایز ای لی پرسن جس نے کبھی سائنس نہ پڑی ہو سکول نہ گیا ہو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں ان میں جج کرے اور وہ یہ بتائے کہ نہیں یہ والی جو تھیوری ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے اس والی تھیوری کے مقابلے میں آپ یہ کہیں گے نا کبھی تمہارے پاس بیسک ٹولز نہیں ہیں یہ سوال ہی اپنے میں عجیب ہے کہ میں ایز ای لی پرسن میں کیسے تے کروں بھئی جب آپ لی پرسن ہیں تو آپ کو تو تے کرنے کا حق ہی نہیں ہے نا بالکل سمجھ گیا آپ کی بات لیکن میرا کوششن اس کے اندر یہ ہوگا اب میں جواب دے دیتا ہوں پہلی تو یہ تے ہو گیا کہ لے مین کو یہ حق ہے یا نہیں ہے جب وہ لے مین ہے وہ خود مان رہا ہے تو اس کو حق نہیں ہے یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے جب تک کہ اس کے پاس پرابر ٹولز نہ ہو پہلی بات پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ کسی حدیث کے سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو مطن یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی صحیح ہو یہ بسلہ محدیسین کے درمیان اگریڈ اپان ہے متفق علیہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث اپنی سند اور چین اف ٹرانسمیشن کے اعتبار سے صحیح ہو لیکن وہ اپنے مطن کے اعتبار سے صحیح نہ ہو یہ پاسیبل ہے اور ایسا بہت ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا کہ بھئی تو اب اگر اب میں ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ اگر کسی ویب سائٹ کے اوپر سننا ڈاٹ کو ہم یہ کہیں بھی جا کر دیکھیں انہی چلکھا البانی نے کہا صحیح ہے تو البانی نے جو صحیح حدیث کو صحیح کہا وہ سند کو دیکھ کر کہا ہے اس کو کہا جاتا ہے علم روایت الحدیث علم روایت الحدیث ایک ہے علم درایت الحدیث علم درایت الحدیث کا تعلق مطن سے ہے ٹیکس سے ہے کہ ٹیکس کو ہم فلٹر آؤٹ کریں گے ہم اس پر انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ مطن جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے علم حدیث کی دو برانچز ہیں علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث ان دونوں برانچز سے کو ملا کر ہم ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے اور اغرق جو معلل ہے جو معلل ہے امام شافین الرسالہ میں معلل کا ذکر کیا کہ سند ٹھیک ہوتی ہے مطن بھی بداہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے مگر اس میں غوطہ لگانے والے کو پتا چلتا ہے کہ اس میں دقیق اور امیق قسم کا کوئی چھوٹا تھا سکم موجود ہے تو اگر صحیح کا ورڈ ہٹا کے let's say ورڈ کریکٹ کے لحاظ سے کرو تو اگر کسی میرے پرسن نے figure out نہیں نہیں عربی کے لحاظ سے صحیح نہیں میرا مطلب ہے انگلیش کے لحاظ سے کونسی حدیثیں ہم لوگ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمیں accept کر لینا چاہیے اس کو نہیں accept کرنا چاہیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ یہ علوم پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو میں سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب میں آپ کو یہ اس طرح پوچھ رہا ہوں اس لحاظ سے کہ دیکھیں اگر میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سامنے جو حدیث لکھی لیے وہ صحیح ملک کریکٹ ہے اس کو accept کر لینی چاہیے یہ نہیں تو میرے پاس کیا criteria ہے کہ میں اسے دیکھ کہ کسا کوں کہ مجھے کرنی چاہیے یا مجھے کسی آپ کے اوپر depend کرنا پڑے گا کہ آپ ہوگے آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو آپ پڑھ لیں جس طرح میں نے پڑھا اور آپ decide کر لیں یا آپ میرے اوپر یا مجھے سے لوگوں پر اعتماد کر لیں نہیں پڑھنا چاہتے ملکہ جب آپ جیسے لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر اعتماد کریں یہ نہیں ہے جیسی نیو صاحب اس چیز کا تعلق ہر میدان اور ہر سائنس سے کہ یہ تو آپ سائنٹس خود بن جائے اور پھر اپنی فیصلہ کریں یا اعتماد کریں یہ دو ہی تو طریقہ ہے اس طرح تو کوئی طریقہ نہیں ہے میرا question یہی ہے جس جب آپ کہتے ہیں آپ ہم لوگوں پہ اعتبار کریں جب آپ لوگوں پہ اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ لوگ difference of opinion میں آجاتے ہو چلے ٹھیک ہے آپ اعتماد میں نے آپ کو دو اپشن دیئے آپ کو دوسرا اپشن اچھا نہیں لگا پہلا اپشن لے لیں آپ پڑھ لیں یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں دو ہی طریقے ہیں اور ہر میں سائنس میں یہی دو طریقے ہیں آپ کو دوسرا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ نہایت میں نے میں نے ان کے پاس اور بھی کر کے دیکھ لیا جورڈن میں انہوں نے صرف مجھے شاورما کھلایا آپ کو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو آپ پہلا طریقے اختیار کریں آپ پڑھئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ ہم پر اعتبار کریں اور ہماری بات اعتبار کی بات نہیں ہے اعتبار کی بات نہیں ہے بات ہے کہ آپ لوگوں کی اختیار کر لینا ہے کنفلکٹ آ جاتا ہے چلیئے میں نے مان لیا یہ مولوی یہ کہہ وہ مولوی کچھ اور کہہ میں نے مان لیا دیسی نیوزا میں نے مان لیا کہ ہم بہت خراب لوگ ہیں آپ جو دیکھیں آپ میں پڑھ لیں ایسی بات نہیں ہے اختیار کر لینا بھائی اس میں کیا پرابلم ہے آپ میرے موہ میں ورڈز آلیں میں نے خراب اور آپ کے آتی کہ میں رہا دیفرنس آف اپینین ہے چلے میں آپ کے الفاظ کو جو قطوع لیتا ہوں میں نے مان لیا کہ ہمارے درمیان دیفرنس آف اپینین ہے لیکن اگر آپ کے پاس دیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی مت کیجئے آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھیں بھائی میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں مت کرو ہمارے اوپر اعتماد ٹھیک ہو گیا دیسی بھائی دیسی نیو سینٹس میں بھی تو تھوڑا دیفرنس آف اپینین ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح آپ کیٹرائز کی نہیں میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یہ بہت 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 بڑی دیر کے لیے مان لیا کہ دیفرنس آف اپینین ہونا بہت غلط ہی دے پڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ دیفرنس آف اپینین کو مت دیکھو اگنور کرو نا مٹی ڈالو کہہ رہے ہیں مٹی ڈالو آپ کے پاس میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے دو کتابوں کے نام بتاتا ہوں اور بائی دوئے ان میں سے ایک کتاب کا انگلیش ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کتاب کا نام ہے قواعد فی علوم الحدیث ٹھیک ہے اس کا انگلیش ترجمہ ہو چکا ہے اس کے آتھر ہیں شیخ زفر احمد عثمانی رحیم اللہ ٹھیک ہے تقریباً سات سو صفات کی کتابیں پہلے یہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور کتابیں جو میرے ٹیچر کی لکھی ہوئی ہے یہ کنٹمپریڈی مسننفین ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں میں پرانے تواصل کا منحج مختلف ہوتا ہے اس کا نام ہے علوم الحدیث اصیل ہوہا معاصر ہوہا ان دونوں کتابوں کو آپ پڑھنے مجھ سے شاید آپ کہیں آگے نکل جائیں گے میں تو پیچھ رہے جاؤں گا میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ حدیث کے بارے ہیں بتائیے کیا ہے شاء اللہ بہت بہت شکریہ محمد صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ دیسینو بھائی انٹی فرنس اپینین ہو سکتا ہے یا نون مسلم جو ہیں ان کو لنک پہ دوبارہ ہم دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اس وقت دھائی گھنٹے ہمارے پاس ہو چکے ہیں مزید آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ ہم اس حساب آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ یعنی تین گھنٹے ٹھیک ہے جی راؤنڈ فگر تین گھنٹے مفتی صاحب نے دے دی ہیں جلدی یہ دیکلک کریں لنک پہ اور جناب آجیں جنید خان صاحب جنید بھائی اسلام علیکم جو پولر کال ایک بار کر چکے ہیں ان سے میری گزارش وہ نہ دوبارہ ہیں زیادتی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ بہت شکریہ یہ کوئی شرینی کی ونڈی ونڈی کی شرینی نہیں ہے کہ بار بار لینے آجائیں حضرت ہمارے ہمارے پنجاب میں یہ کوئی تہوار آتا تو اس میں فری کٹ آف یہاں بانٹتے ہیں وہ بچے بار بار آجاتے ہیں میرے بھائی کی بھی دیں میری چھوٹی سیسر کی بھی دیں جی 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 جناب جنید صاحب جی جی مکن صاحب کسے آپ الحمدلہ مکن صاحب میرے سوال تو بہت ایک کیونکہ ڈسکشن جتنی بڑھتی گئی ہے پھر بیچ میں جو cross questioning ہوئی ہے تو اسے صاحب سے بھی میرے مطلب سوال پڑے ہیں تو مطلب میں کتے سوال کر سکتا ہوں سوال پڑے ہیں دو کر لیتا ہوں سوال پڑے ہیں میرے بہت دو ایک پیارے بھائی ایک نازیاتی دوسروں کے ساتھ ہو جائے گی برنہ آپ کو کر رہے گی ٹھیک ہے جی چیلیں جی میں پھر کوئی اپنا کر لیتا ہوں سلیوری کے بارے میں جو ہے قرآن کی مطلب اپولیشن کا خاص کر کے اس کا زیادہ ایشو آ رہا ہے نا یہ ایکس مسلمز کو لے کے تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مطلب وہ سلیوری اپولیشن کے بارے میں مطلب قرآن میں کوئی ورس نہیں ہے یا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے تو سورہ بلد میں ہے فکورا قبا ہے تو ورس ورس نمبر بتائیں سورہ بلد سورہ نمبر میں خاصے نووے ہے سورہ بلد جی اسی میں دیکھئے گا پانچوی پانچوی یہ چھٹی آیت ہے فکورا قبا جنید بھائی میں آپ کو ریکمنٹ کر دے تو اس کے اوپر پوری سٹریم ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل کے اوپر پڑی ہے سلیوری ان اسلام اوبجیکشن اور الیگیشن کے والے سے اس میں ڈیٹیل میں سٹارٹ سے لے کے آخر تک آپ سنیں گے آپ کا کئی سوالات کے جوابات اس میں حوالوں کے ساتھ موجود گیا کئی اترازات ہیں سلیوری پردہ کیوں بنایا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ چلی ہے تو دوسرا سوال میرا اسی سے ڈیٹیل ہے کونکیوبائنز کا جو ہے کوئی اثنٹک ورٹس ہے قرآن میں جس میں مطلب ان کے ساتھ سیکس جو ہے اللہ کیا اس پہ بھی بات ہو گئی ہوئی ہے اس پہ بھی ہو گئی ہے آپ ہوئی کر رہے ہیں نا بات سلیوری کو چھوڑ دیئے چونکہ اس پر پوری سٹریم ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سارے سوالات حال ہو جائیں گے چلیں بس یہ دو سوال جزاک اللہ بہت شکریہ سٹیج چھوڑ دے جائے گا پیارے بھائی ہمارے ساتھ ترتیب سے میں ایک مٹی ہے ایکس ملہ ہیں ملہ میں بھی ایکس آگے ہیں جی نا نیا موڈل آئے ہیں اچھا جی ایکس ملہ جی جی نا وہ جیسے کتاب تھی حضرت وہ منکر حدیث کی مولوی کا مذہب بھائی انمیوٹ تو کریں انمیوٹ کریں ایکس ملہ بھائی چلیں آپ رکیں ہم آپ کی جگہ کسی اور کو لے لیتے ہیں آپ جب ہوئے تو بتا دیجئے گا ایک ملنے ترتیب سے لے لیتے ہیں زیادتی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ افتاب بھائی ہیں بڑی دیر سے انظار کریں جی افتاب بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیتون ٹی وی پہ آپ آئیں گے کیونکہ اس پر بھی جو ہے جو آج کل ہے آمیر بھائی بہت میند کر رہے ہیں اس پر اور اور بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں کاری دیانی جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ والی بات جائے نا یہ دعیس گواچست والی بات ہو رہی ہے یعنی زیادتون ٹی وی کے آمیر اخ صاحب نے آج تک نہیں کہا کہ وہاں آئیں اور وہ کہنے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے میں نے حضرت مجھے کہا بھی کئی دوستوں نے بھی کہا تو میں اصل میں یہ چیز سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ وہ ٹوٹلی دومین اور ہے مگر آج ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں پتا ہے کہ الحمدللہ دین کے دین اسلام کا جامعہ طور پر مجموعی طور پر دفاع الحمدللہ ہمارے بزرگ ہمارے علامہ کر سکتے ہیں میں نے کہا وہ دومین درہ قادیانیوں کے ولی ہے تو وہ درہ اور طریقے سے آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب آپ کو انشاءاللہ ان پر ادھر بھی نظر آئیں گے جیسے جیسے موقع میں انشاءاللہ آمیر بھائی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو بات جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قادیانی تو ان کو قادیانی یہ کہہ کر کے در آ رہے ہیں کہ آپ کس پرکے میں جائیں گے تو میری یہ مفتی صاحب کو آپ اس لئے بلائیں کہ وہاں پہ بتائیں کہ بھائی آپ کو ضروری نہیں کسی پرکے میں داخل ہونے کے لئے اور آپ اسلام کا یہ طریقہ ہے اس کے آپ آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ مفتی صاحب کو جیسے نہیں ایک ہی گھنٹے کے لئے بلائیں لیکن وہاں پہ بلائیں بلائیں یہ انہوں کے ہاں یعنی ایک مقدمہ آپ چارے مقدمہ کلیر کر دیا جائیں جی انشاءاللہ اس طرح کے ہیں میرے ذہن میں یہ مفتی ہو کر یہ بات بول لیں میرے ہیں ذہن میں اس طرح کے تین چار سوالات جو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے وہ کلیر کروا جائیں انشاءاللہ وہ کروائیں گے ضرور ان میں سے ایک گئر بھی بلکل ایسے مقدمے ہیں ان کو کلیر کروائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی سوالات ایکس ملہ صاحب کو ٹائم دیجئے صاحب اچھا دے دیں چلیں جی دے دیتے ہیں جی ایکس ملہ صاحب جی ایکس ملہ صاحب یار ان میوٹ کر لو بھائی انہیں نہیں بولنا یار یہ نہیں بولیں گے یہ ایکس ہو گیا ہوں کمپلیٹلی اچھا جنہوں نے جنہوں نے بات کر لی افتاب بھائی ایکس ٹرمینٹ افتاب بھائی سٹیچ چھوٹتے جائے گا ان کو آؤٹ کر دیں ان کو آؤٹ کر دیں پھر ایکس ملہ کو اگر انہوں نے نہیں بات کرنی میں تو کہہ رہا ہوں بیٹھیں ہو سکتا ہے پریویٹ چیٹ میں کہہ دیں میں آگئے ہوں تو میں نے اس لئے چھوڑا ہوئے ان کو کیونکہ بھی بات نہیں کی جو بات کر چکے ہیں وہ چلیں جے جی ایم ڈی تمبیر بھائی یہ تنویر ہونا چاہیے یہ تمبیر حضرت کیا نام ہے تمبیر ہے تمبیر ہے تمبیر تنویر لکھے نا پھر پیارے بھائی ٹھیک ہوگا چلیں بکر لیں مفتی صاحب جی جی مفتی صاحب سے تھڑا ایک سوال تھا میرا جو یہ سج بلا کے سٹریم میں جو ہے میرا فرینڈ جو ہے دیکھا تھا تو کسی نے جو ہے ایک سوال پوچھا تھا جو جنت میں جو ہے جیسے آدمی جنت میں جائے گا تو وہاں پر کوئی دکت نہیں ہوگا یعنی کسٹ جو ہے اسے نہیں ہوگا تو میرا فرینڈ جو ہے بولا مفتی صاحب سے اس کا آنسار لے لیجئے گا کس طرح کہ وہ اچھا جواب دیتا ہے مطمئن کرتا ہے زیادہ تر تو بول رہا جی دکت نہیں ہوگا جب کہ جنت میں جو ہے جیسے کھڑا رہے گا تو وہ کھڑا ہی رہے گا تو اس کو پھر بیٹھنے اٹھنے کا کیا نہیں سوری اگر وہ کھڑا رہے گا تو کھڑا ہی رہے گا پھر بیٹھنے اٹھنے کی دیت قدمی ہوگی یہ کہہ رہے کس نے کون مجبور کرے گا کہ کھڑا رہا ہو بھئی مط کھڑا رہا بیٹھ ہے تو بیٹھ یا سویا ہے تو سویا ہی رہے گا جنت میں کچھ دکت نہیں ہے تو آپ اگر خڑے ہونے سے بیٹھتے ہیں تو دکت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں وہ ہی بول رہا ہے وہ لوگ مثلا میں اس وقت بیٹھا وہ ہوں مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہی اس لئے بیٹھا ہوں یعنی نہیں تھکے گا آدمی تو اس کو لیٹ نے کا کیا ضرورت ہے بھئی اگر آپ کو لیٹ دنیا میں چونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے سونے کی تو ہم سو جاتے ہیں جنت میں کوئی بھی کام ہم ضرورت کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ خواہش کی وجہ سے کریں گے تو سونے میں اپنا ایک مزہ ہے نا موسم بڑا سوہانہ ہو بارش ہو رہی ہو اس میں آپ دن میں کھانے کے بعد کیا مزہ آتا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے نہیں سوئیں گے تو مرنی جائیں گے جنت میں لوگ میں آیا جو خواہش کے حساب سے جو ہے جیسے کہ میرا خواہش ہوا جو ہم کو کہیں سیئر کرنا ہے تو ہم وہاں چلا گئے ہیں یعنی دکت کی وجہ سے نہیں دکت کی وجہ سے دیکھیں تنویر بھائی مسئلہ یہ ہے ایک اصولی بات میں آپ کو بتا دوں جنت کی بات اس دنیا میں سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے اور رسول اللہ نے جب یہ بات کہہ دی فرما دی کہ جنت ایسی ہے جس کا خیال بھی کسی کے دل میں آنا ممکن نہیں ہے یعنی وہ ایسی ہے کہ اس کا تصور جو ایکزیک ڈسکرپشن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو اب ہم دنیا کے حالات کو دنیا کے حالات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی عقل کے اوپر زیادتی کریں ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں وہ دو طرح کرتے ہیں بعض مرتبہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کرتے ہیں کوئی بھی آدمی کام جو صبح سے نو سے پانچ جس کی جاب ہے وہ اس لئے نہیں کرتا کہ اس کو بہت مزہ آتا ہے اس لئے کرتا کہ اس کی ضرورت ہے تو ضرورت سے باہر سوچنے کے عادی نہیں ہیں اس لئے جنت کے بارے میں بھی یہ سوچتے کہ وہاں جو بھی کام ہوں گے وہ خواہش کی بنیاد پر ہوں قرآن کی زبردست زبردست ماشا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کو بہت پسند کرتا جتنا میرا فرند ہے سب سے ٹاپ لسٹ میں آپ کو رکھا ہے شکر ہے حضرت ہٹ لسٹ میں نہیں ٹاپ لسٹ میں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تنویر بھائی شکریہ پیارا بھائی جد اللہ اچھا مجھے دو نون مسلم سے ایک کو لے لیتا ہے مسٹر ڈیزاسٹر یہ کچھ تباہی شباہی کر رہے ہیں مائک انمیوٹ کریں چلے گئے چلے گئے ڈیزاسٹر آپ کو دیکھ کے حضرت چلا گیا ہے اچھا جی ترتیب سے لے لیتا ہے پھر جو ہیں ہمارے پاس فیصل احمد صاحب جی فیصل احمد اسلام علیکم اسلام علیکم افتی صاحب اسلام علیکم زلکر بھائی اور آمیر بھائی آمیر بھائی ابھی آواز آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے میں نے کہا love you آمیر بھائی اسلام علیکم آمیر بھائی میرا اصل میں سوال اور ریکویسٹ بھی آمیر بھائی سے بھی ہے اور مقتی صاحب بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں میں ابھی آپ کی کچھ دو تین دن پہلے ایک سٹریم دیکھ رہا تھا آمیر بھائی آپ نے اس میں کہا کہ حضرت آدم مجھے آواز نہیں آرہی حضرت مجھے آپ نے بتانا ہے مجھے آواز نہیں آرہی مجھے صرف یہ بتا چلا ہے کہ آمیر بھائی آپ کی سٹریم دیکھ رہا تھا جی 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 چلیں سیئے میں یہ بولا تھا کہ آپ نے ایک جگہ ایک سٹریم میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے انسان کا وجود ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اور کہیں پہ عدیس سے کوئی بھی کلیر پچر موجود نہیں ہے حالانکہ کہ قرآن میں بھی ہر جگہ ابن آدم ابن آدم اور جو بھی ہمارے مسلسل تابعین نے بھی لکھا کہ پہلے انسان وہی تھے تابعین کی بکس میں بھی ہوگا مفتی صاحب کو زیادہ knowledge ہوگی اور جو یہ کہنا میں پہلے آدم ہی علیہ السلام پہ اور گئی کہ جنت اور دوزف جنت اور دنیا ایک سنگلورٹی پہ تھے جو اس کو آپ بگ بینگ سے سائنٹس بھی چلیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا جی 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 میں بھر انشورٹ کرتا ہوں کہ جو ہم لوگ انسان ہیں وہ میوٹیشن کے لیے بات ہے کہ مجھے واضنی آرہی ان کی دس گیارہ ہزار سال پرانی انسان بنتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی بھی کوئی ریمینز نہیں ملتے انسان کے ہاں ہوموسوپین ہومیریکٹس ملتے جو انسان نہیں ہو سکتے میں مخلوق تو ہو سکتے ہیں لیکن انسان نہیں ہو سکتے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کسی سٹریم میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان کا وجود ہو سکتا ہے اگرچہ شریعت میں قرآن و حدیث میں اس کے کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے لیکن انسان کا وجود اس سے پہلے حضرت آدم سے پہلے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل میں پہلے انسان ہیں بشر ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں کوئی وضاحت میرے خیال سے سیشن آپ کا ہے تو اس پر آپ کی وضاحت آجے کوئی بات نہیں میں تو چاہر ہوں کہ آپ سے سوال پوچھیں میرا تو سیشن نہیں ہے جی حضرت آپ کریں چینے ٹھیک ہے میرحال میرا اپنا ذاتی موقف تو واضح ہے حضرت قرآن کی آیتوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل کیا گیا اور وہاں سے یہ انسانیت چلی ہے اور میں اسی کا قائل ہوں اور اس میں کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے اگر ہم معجزات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور معجزات کو جسٹیفائی کرتے ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں تو یہ چیز بھی معجزہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ اور ہو سکتی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ صلات و السلام کو اس دنیا میں نازل کیا ہو اور وہاں سے پھر یہ انسانیت چلی ہو ٹھیک ہو جزاکرلہ فیصل بھائی میں مادرہ چاہتا ہوں میں تو آپ کی بات سننے سکا تو انشاءاللہ یہ مفتی صاحب کا سیشن ہے ایک 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 امیر بھائی سے ایک اور ریکویسٹ ہے امیر بھائی حیدر عباس اچھا آواز آتے ہیں ایک ایک سوال کر لیں ایک نون مسلم بیٹھے ہیں فیصل بھائی دو سیکنڈ کی ایک بات کر لوں چلی کریں میرے آمیر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آمیر بھائی کا جو جو ویڈیو آمیر بھائی علیہ سے بات نہ کریں چونکہ وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے اس میں خانکہ آپ کرنے کریں کیونکہ مجھے پھر لیٹ فرم نہیں مل پائے گا تو میں اس لیے میں بولنا ہوں وہ بہت نیسیسری اگر ایک تھوٹی سے ریکویسٹ کہ وہ حیدر عباس صاحب ہیں جنرلیسٹ ان پہ ذرا ریچرچ کر کے ایک ویڈیو بنا دیجئے کانلی بھائی حیدر عباس کوئی جنرلیسٹ ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے آپ ویڈیو بنا دیں آمیر صاحب چلیں آگے چلیں جزاک اللہ میں دیکھ لیتا ہوں جزاک اللہ اچھا جی مسٹر ڈیزاسٹر جو ہیں وہ دوبارہ آئی ہیں جی مسٹر ڈیزاسٹر مائی کر ملک کر جی اسلام علیکم علیہ السلام مسلم ہے مسلم ہے نون مسلم ہے میں نون مسلم اسلام ایک ویڈیو کی ٹیم مجھے جانتا ہوں ٹھیک ہے آپ کرسن ہیں کرسن ہیں آپ کرسن بھائی جی میں کرسن کرسن ہے جی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ حضرت آئیشہ کی ایج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میری رائے میٹر کتنی ہیں کتنی ہیں مطلب کیا ہو سکتی ہے میری رائے میٹر کتنی ہیں کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ سکس کی ہیں کچھ سکالرز کہتے ہیں سیونٹین سکسٹین جو بھی آپ کو بتا ہے ایکسپلینیشن لوگ دیتے ہیں میرے نزدیک میرے نزدیک حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی جو ایج ہے نکاح کے وقت وہ چھے سال اور کنزمیشن آف میریج کے وقت ان کی عمر نو سال سے کچھ زائد تھی ٹھیک اور اور وہ فیزیکل اور منٹلی مچور تھی جی ٹھیک مچور تھی یا پیوبرٹی پیوبرٹی ہے یا مچورنس ہے مطلب میں نے بولا مچورنس ہے کیا امراض فیزیکلی اور منٹلی وہ مچور تھی یہ بات میں نے پیوبرٹی ان کو تھی یا نہیں تھی بلکل تھی اس کا کوئی آپ کے بس ریفرنس ہے حضرت عائشہ خودی کہتی ہیں ایک حدیث مسند احمد میں کہ اور لڑکی جو ہے نو سال کی عمر باری ہو جائے کرتی حضرت عائشہ خودی کہتی ہیں مسند احمد میں بھائی مسند احمد میں حدیث نمبر حدیث نمبر مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے وہ آپ سرچ کر لیجئے بہت بہت ٹینکیو چلیے وہ دے دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس کے علاوہ برادر دیزاسٹر اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں ابوزر ریسپونس بھائی نے اس کے اوپر سپیشلی ایک ویڈیو بھی بنا دیا اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کافی ریسرچ کی ہے ماشاءاللہ کافی ریسرچ کی ہے چیزیں اس میں سے ریفرنسز کے ساتھ ہیں نوملی جو ہے وہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس مولا صاحب کو ایک بار ڈرائی کرتے ہیں پھر ہم ککس جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے جی ایکس مولا بھائی مائی کان میں کر لیں یہ سٹیمنگ میں موجود بھی آئے گا نہیں نہیں میرے خال سے نہیں چلیں ان کو ہم میرے خال سے یہ ایکس ہو گئے ان کو جی جی ایکس ہو گئے ہیں انہا لیلہ انہا لیلہ کر دیتے ہم بھی اچھا میں نون مسلم دیکھ کر کوئی نام بغیرہ تو میں ان کو لے رہا ہوں پہلے ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اس ترتیبہ چلتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس بیس منٹ ایکزیکلی ہمارے پاس بیس منٹ رہ گئے ہیں ہم نے پیک کرنا تو اس اعتبار سے اب دن میں رکھے گا صادق صدیقی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کافی دنوں سے دیکھنے کے بعد آج پہلی بار اس ٹریم میں موقع ملا آپ سے روبرونے کا چینے ماشاءاللہ جی فرمائیے آپ سے قرآن کے حوالے سے ایک آیت کا تھوڑا سوال تھا وہ یہ ہے کہ سورہ معیدہ میں ہے چھٹے پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے آگے ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَهُمْ یعنی اس آیت سے ہمیں اللَّذِينَ قَالُوا تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو عداوت میں جو سب سے زیادہ اسلام کے خلاف ہوں گے وہ یہود ہوں گے اور آگے اس میں اس کے بعد مشرق ہوں گے اسی کے آگے جو قریب ہوں گے سب سے زیادہ وہ نصارہ ہوں منحیس القوم یہ بتایا جا رہا ہے یا اس میں کچھ استثناء بھی ہے یعنی جو یہود ہوں گے وہ یعنی تمام یہودی جو ہے مخالف ہوں گے یا اسی طریقے سے جو موضعت میں ہیں اور استثناء جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو استثناء سے ایکسپشن سے خالی ہو یعنی اگر مان لے کوئی ایک یہودی آپ کو ایسا مل جائے کہ جو مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے جذبات رکھتا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت غلط ہو گئی اکثریت کا جو مزاج ہے وہ سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ہے اور اکثریت بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں مثلاً وہ اکثریت رہے مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں مثلاً جب سلیبی جنگیں چل نہیں تھی تو اس وقت عیسائیوں کی دشمنی تھی وہ اپنے عروج پر تھی اور یہودی مسلمانوں کی پناہ میں تھے لیکن عمومی طور سے اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اس میں یہودیوں کا جو شر ہے وہ عیسائیوں کے شر کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے اور آگے چل کر جب جو علامات قیامت ہوں گی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے حضرت مہدی کا ظہور ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو یہودیوں کی مخالفتیں وہ اپنے عروج پر ہوگی عیسائیوں کے مقابلے میں آپ کو امتی طرح نزلہ ہے کیا کچھ آپ کی آواز جی ہاں میں کئی دن سے نزلے کا شکار ہوں اس لئے ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کو ایمیل کروں گا اسی نام سے انشاءاللہ جزاکاللہ والکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارے ساتھ ایکس مللہ صاحب دوبارہ جڑے ہیں میں نے انہیں ایک بار کر کے ٹرائی کیا جب یہ دوبارہ ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ زندہ ہیں جی ایکس مللہ بھئی جی باس بادل مو باس بادل مو بگیا یہ تو جی ایک منٹ ایک منٹ آپ کی سمجھ نہیں آرہی آپ کی سمجھ نہیں آرہی ایک تو ایک تو بان کھا رکھا ایک مو سے ہاتھ بھی ہٹانے آپ نے ٹینشنل یہ کوئی نہیں پچانتا جی ہونچی بولیں سوال یہ ہے آپ پہلے مللہ تھے کیا کیوں ایکس مللہ صاحب آپ پہلے مللہ جی تھے کیا نہیں محبت میں نام رکھتی ہے انہوں نے کیوں جی تو پھر ایکس نہیں ہونا چاہیے پھر تو مللہ جی رہنا چاہیے ایکس کا مطلب یہ ہے کہ مللہ جی سے نفرت ہے بتائیے مللہ جی آپ ایکس رہ چکے ہیں سوال تو بتائیے پیارے بھائی نام رکھا ہے اس کا بتائیے تو صحیح میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پہلے مللہ جی تھے کیا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ پہلے مللہ جی تھے کیا ہاں جی چلو نکل گئے مللہ جی بھی نکل گئے مللہ جی کی نہیں ایک منٹ جی اچھا ایک منٹ جی مللہ جی جی آپ پہلے مللہ جی تھے بھائی نہیں ان کو ہم ریموم کر دیں ساریے بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک سوری آن جی نہیں یہ کوئی مزاق ہمارے ساتھ کرنے آئے تھے صادق صدیقی بھائی بات ہو گئی آپ سٹی چھوڑ دیجئے تاکہ جگہ جو آخری لوگ ہیں پس پندرہ منٹ پندرہ سولہ منٹ باقی ہیں شبشاد بھائی جی بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جتنے ملیدوں کے اعتراض تھے سب کے جوابات دے دیئے تب ہی ان کے تھبنے ان کو آج کا لقوہ مار گیا ہے ان کے تھبنے ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا کعبہ یا مرتیوں کا کعبہ الحمدللہ ہم مانتے ہی ہیں کہ مرتیوں کا کعبہ تھا لیکن وہاں لائٹ آف ٹروت آیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور وہ اللہ کا کعبہ بن گیا تو یہ کیا ہو گیا اگر کسی نبی کے جانے کے بعد قوم اگر بکھر جاتی ہے یا شیطان کے وسوسے میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہدایت تو ملتی ہے نا تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جوابات انف ہو گئے ہیں ملیدوں کے لئے تو اس لئے انہوں نے جو اپنے اعتراض رکھنے شروع کی ہیں ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں بچا الحمدلہ دیکھئے ہمارے آپ کنان کیا ہے شمشاد صاحب شمشاد ان کے پاس پہلے بھی کوئی ٹاپک نہیں تھا ایسا نہیں کہ ابھی ختم ہوا ہے ان کے پاس شروع ہی نہیں ہوا تھا ختم ہونے کی تو نوبت جب آئے گی نہیں جب شروع ہوگا تو ان کے پاس گن کر دس سے بارہ اعتراضات ہیں اور یہ وہ اعتراضات ہیں جو اورینٹلسٹ نے کیے تھے اسلام کے خلاف اور ان کے جواب ہم نے آج نہیں جس زمانے میں آج سے دو سو ڈھائی سو سال پہلے اورینٹلزم کا جو مومنٹ نے وہ شروع ہوا اس وقت وہ اعتراضات سامنے آئے ان اعتراضات کے جوابات اسی وقت دے دیئے گئے تھے اب جو آپ نئے اعتراض تھوڑے بہت دیکھتے ہیں وہ دراصل انہی کا ایکسٹینشن ہے اور کچھ نہیں ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے اسلاف نے جو جوابات دیئے ہماری جو سمجھ لیں میراس اور لیگیسی ہے وہ اتنی رچ ہے کہ جو سوال یہاں سمیر چینل کے اوپر بیٹھ کر ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے کرتا ہے اور خدا کی مشیط کے تعلق سے کرتا ہے اس سوال کے اوپر علم کلام میں اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ مباحث اگر میں بیان کرنے لگوں تو میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 99 فیصد لوگ اس سٹریم کو دیکھنے والے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اس صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مباحث بس سکیں ان کے پاس وہ بنیادی ٹولز نہیں ہیں اس آلال پیمانے کے اوپر جا کر گفتگو بارہ سو سال پہلے ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو they don't even understand کہ متقلمین نے علم کلام میں یا اسی طریقے سے عقیدے کے جو سکولرز ہیں چاہے وہ اشری ہو ماتوریدی ہو یا اسری ہو یا وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے اتنا زیادہ اس کو انریچ کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر سوال ہوتا ہے تو ہم سیدھے ان کتابوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں ان کو جواب مل جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی یہ جو آج کی یہ ملید اعتراض اٹھا رہے ہیں اگر آپ بہت پہلے پانچ سو سال پہلے کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے ارلی سکولر جو ہے وہ اس جتنی بھی اعتراض ہیں وہ بقائدہ بحث کر چکے ہیں اور اب یہ ایک بھائی آئیت ہے آپ سے پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کا ایج کے مطالق کیا ماننا ہے تو اگر وہ سائنٹیف اگر وہ سائنٹیفک لی پوچھ رہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا پبلیسٹ ڈاٹا لاکے دکھا دیجئے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس عمر میں لڑکی بالک ہو جاتی ہے فکس جس طریقے سے ریویل نالج اور ایکوائیڈ نالج نے اس بارے میں اپنی چھوٹ دی ہوئی ہے اسی لئے اسلام نے بھی اس معاملے میں تھوڑی سی ڈھیل دے رکھی اور بہت بیچ کا راستہ اپنایا ہے حالکہ بالک ہونا اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور لڑکی کا کونسٹ یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے بہت بہت شکریہ بارک اللہ اس پہ تو بات ہوگی جو شمشاد بھائی جزاک اللہ آپ نے ایک نئے انگل سے بات کرتی جزاک اللہ آپ سے ٹھیک ہے پیارے بھائی اوکی اوکی جی ہمارے پاس اس وقت گیارہ منٹ باقی ہیں اور بیک سٹیج کے اوپر دو آئی ڈیز ایسی ہیں جن کے ایک کا کنیکٹ ہو گیا ہے ریحان احمد صاحب اپنا مائک یا کیم جو ہے اس کو کنیکٹ کر لیں تاکہ میں آپ کو سٹیج پہ لے سکوں آپ کی باری پہ شمشاد بھائی سٹیج تنویر بھائی تنویر بھائی آپ سٹیج پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام بس میرا سوال کوئی نہیں میرا سفنہ تھا مفتی صاحب سے سلام دعا کرنے کا وہ آلی میرا سفنہ ساکار ہو گیا اور مفتی صاحب سے دعا سلام ہو گئی بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیے گا دعا کی درخواست صاحب سے بھی میری درخواست ہے میری سبی سے درخواست ہے کہ انڈیا کے لئے انڈیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ کو حفاظت سے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات جزاک اللہ سٹیج میں گرا چھوڑ دیجئے پیارے بھائی پری صاحب ہے ہمارے ساتھ آگے پری جی پری بھائی السلام علیکم علیکم السلام اچھا بہن ہے ہمارے جی پری بھائی مجھے بس سب سے بہت ہے تو ہمیں بھائی کو خاص مباق بات دیتی ہوں کہ آپ کے ترکیہ کا اویزورٹ بہت اچھا تھا اور جزاکر اور مفتی صاحب سے بس اتنی سی بات کہنی تھی کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیکم کے شادی کے بارے میں جائے تیراس کرتے ہیں ادنام رشید صاحب ہیں ایک لندن کے ان کا ایک لیکچر ہے یوٹیوب میں ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تب کوئی اکیڈمک پروفیسر یا کوئی سائنٹیس ہر نہیں ہے جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی ان کے شادی بھی کبھی بھی احتراز کیا ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مطلب ہر طریقے سے پوسیبل بھی ہے لوجیکل بھی ہے اور لیگل بھی ہے یہ صرف جاہید لوگ جو ہیں وہ لوگی احتراز کرتے ہیں تو میری گزارج ہے کہ آپ لوگ اگر ہو سکتے تو ان کو ضرور بلائیے گا ادنان رشید نام ان کا جی ہاں وہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں رمضان سے پہلے اور انشاءاللہ ہم ان کو آگے فیوچر میں بلائیں گے ادنان رشید صاحب کو ہم نے بلائیا تھا اور تقریباً بیس منٹ گفتگو کی تھی انہوں نے ہمارے پروگرام میں جی ماشاءاللہ بڑی اچھا پروگرام رہا تھا اچھا بہن آپ علینا علی صاحبہ جو ہماری بہن ان سے واقف ہیں ان کے چینل سے جی میں ان کے چینل میں ان کا بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پروگرام میرے تھوڑا اعلی ہو جاتا ہے تو میں ابھی تک جانی پائی ان کے آپ ان سے رابطہ ضرور کیجئے گا ان کے چینل پر ایمیل وغیرہ سے ضرور رابطہ کیجئے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں ان کا نا فرائیڈے کو لیڈی سپیشل ہمارا وومن ونگ میں بہنوں کا خاص پروگرام ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کیجئے گا اللہ آپ کو خیر دے بہن جزا کریں انشاءاللہ ارادہ ضرور ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جزا کریں السلام والیکم السلام اللہ تعالی ہماری بہنوں کی افادت بھی فرمایا اور ان کے جذبے کو سلامت رکھے کہ یہ پارٹسپیٹ کرتی ہیں محمد مذہر صاحبہ مارے ساتھ ہیں جو بحث 1947 سے پہلے چلی تھی اس پر اب کیا بات کرنی اس پر کیا بات کرنی بتائیے کوئی فائدہ مجھے فائدہ بتائیے مجھے فائدہ وہ آرٹکلز لکھے ہوئے ہیں وہ کر لیا جی اللہ یہ جس اس جس ایزلیس ڈیبیٹ اگزیکل یعنی اب یہ ہے کہ ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اب جو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کا علاج کرنا ہے بہت شکریہ اب اس کو کیا کریں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا سٹیج چھوڑ دیئے پیارے بھائی ریحان بھائی آپ کا کنیکٹ نہیں ہے میں آپ کو نہیں لے سکوں گا اقدامات اقدامات جو ہیں آپ کو بھی نہیں لے سکوں اسلامیک سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس یاد رکھیں آٹھ منٹ باقی ہیں ساتھ آٹھ منٹ جی اسلامیک بھائی جی اسلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے گوجشتہ کی کچھ گفتگو میں آپ نے قسمت کے تعلق سے مطلب آپ نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس لیے اس نے لکھی ہوئی ہے مطلب یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں کیونکہ پہلے سے ہی ہے کیونکہ وہ علم غیب کا یعنی knowledge رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے اس نے ہم جو کر رہے ہیں وہ پہلے سے لکھ رکھا ہے تو یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے تھوڑی سی وضاحت اس میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو یہ ہے مطلب اس میں میرا ایک جو بنیاری سوال ہے وہ تھوڑا سا آپ میری بات سے سمجھئے گا کہ ایک یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ہم ہمارے ایفرٹس لگاتے ہیں مطلب کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز نہیں ہو پاتی جبکہ ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ ایفرٹس لگانے کے بعد وہ چیزیں ہو جائیں گی تو اب وہاں پر لوگ پھر اس کو قسمت سے جب جوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک کہ قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ہو پایا تو یہاں پر تھوڑا سا آپ مجھے یہ جو ایک تھوڑا ڈیفرنس ہو گیا نا یہ دونوں چیزوں میں وہ آپ تھوڑا سا وضاہ سے سمجھا آپ نے سوال واضح نہیں ہے اس کی وجہ ایک توال آپ نے جو وضاہ دی تھی پہلے وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اس لئے اس نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ علم غیب رکھتا ہے اب ہمارے نظر یہ سے ہم جب سوچتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایفورٹس تو لگا دیئے اپنا علم لگا دیا محنت بھی کر لی اور مطلب ایک ایک بچہ تھا وہ پاس ایکزام میں ہونے والا تھا اس نے اپنی پوری محنت لگائی اور پھر وہ بیمار ہو گیا وہ بیمار ہو گیا اور یا پھر وہ ایسا کچھ ہو گیا جس سے وہ ایکزام بھی نہیں دے پایا یا تو دیا تو صحیح اس نے لیکن وہ پاس نہیں ہو پایا اس میں تو اب اس کو تو یہ یقین تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا لیکن وہ نہیں ہوا تو پھر اس نے ایسا سوچا کہ بھئی یہ تو میں نے تو ساری کوشش کر لی لیکن میری قسمت میں نہیں تھا اس لئے چونکہ میں پاس نہیں ہو پایا تو اب یہ قسمت کو بلیم کرنا اور ایک طرف سے یہ کہ اللہ تعالی علم غیب رکھتا ہے اس لئے جانتا ہے تو لکھا ہوا ہے تو دونوں میں کانٹرڈکشن بظاہر معلوم ہوتا ہے تو ان کی وضاحت میں یہ وضاحت کر دوں آپ کو کہ اللہ تعالی کا جو علم ہے وہ دو چیزوں کو محیط ہے ہر وہ چیز جو ہوگی اور کس طرح ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے نمبر دو ہر وہ چیز جو اگر ہوتی تو کس طرح ہوتی لیکن اگر ہو جاتی تو کس طرح ہو جاتی یہ بھی اللہ کے علم میں ٹھیک ہے تقدیر کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ جو ہوگی اس چیز سے نہیں ہے کہ جو نہیں ہوگی اگر ہوتی ٹھیک تو دونوں چیزوں کے درمیان فرق ضروری ہے پوائنٹ یہ بہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ تمام واقعات اور چیزیں لکھ دی جو اس کے علم کے مطابق ہوں گی ٹھیک اب اگر اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ بچہ مثلا فیل ہوگا وہ اگرچہ اپنے اختیار سے فیل ہوا ہے اگر آپ کو کوئیشن یہ ہو رہا ہے کہ بچے کا اختیار کہاں ہے یہ ایک کوئیشن ہے نہیں نہیں کوئیشن یہ نہیں ہے مطلب لوگ جو جسا بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایپٹس لگا دی لوگ جو بلیم کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو فیل ہوا ہے وہ اس لیے فیل نہیں ہوا لکھا ہے بچہ جو فیل وہ اپنی کمی کی وجہ سے فیل ہوا ہے چاہے وہ اس کی بیماری ہو چاہے اس نے محنت پوری نہ کی ہو وٹیور لیکن لیکن بلیم کرنا ہے قسمت کو تو قسمت کو بلیم کرنا غلط ہے یا اللہ تعالیٰ کے لکھے کو بلیم کرنا غلط ہے ہاں آپ قسمت کا سہارہ لے کر اپنے آپ کو کنسول تو کر سکتے ہیں بلیم نہیں کر سکتے تو قسمت اور جو تقدیر ہے اس کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا کنسولنگ فیکٹر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دکھا ہوا کیا ہوگی آپ کیا کریں آگے بڑے اس میں بہت کچھ چیزیں یہ بھی ہے قسمت کے تعلق سے مطلب قسمت سے جو ریلیٹڈ ہیں جیسے برکت کا تعلق ہے یا پھر اور دیگر چیزیں ہیں جیسے علم کا تعلق ہے جیسے سائی وے نسبت سے اس کا جڑنا اور علم کی برکت ہے یعنی برکت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو اس میں آپ اس کو کیسے تھوڑا سا مطلب ہوئے برکت سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آپ کیا سوال بہت مختصر چلیے بس ہڑا سا تفصیل سے پوچھ لیتا ہوں اس کو ٹائم کا جو پریشر ہے نا وہ اس لیے اپنی بات پوری ہی کر پا رہے ہیں وہ پریشر ہٹا دیں پریشر ہٹا دیں تو مثلا ایک انسان جو ہے وہ اپنے ساری کوشش ہیں آپ نے جیسے بتائے کہ وہ اپنے قسمت کو نہیں کریں اور ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اس سے وہ تو کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کوشش کی اور نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ یہ اگر ایسا کہتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالی کی دیتے ہیں کہ بھئی وہ بہت کوشش کر لی اللہ کی مرضی نہیں ہے اس لئے نہیں ہو رہا ہے تو یہ کچھ ہمارے جملے ہے مطلب ہم جو عام طور سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پھر کانٹرڈک محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اگر سب کچھ اللہ تعالی کے علم میں ہے اور ہمارے اختیار میں ہے تو پھر ہم پھر اس جملوں سے اپنے آپ کو کیوں مطلب ایسا کرتے ہیں کیا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت ہے اصل میں ہم اردو کے جو جملے بولتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہم اردو میں ضرور بولتے ہیں لیکن اس کا جو ترجمہ ہم رضا کر لیتے ہیں وہ غلط ہے وہ ترجمہ نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ کی مرضی ایک آدمی کافر ہو گیا لیکن کیا یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کو پتا ہے کہ وہ ہو جائے گا اس لئے قسمت میں ہے ہاں اور ہم اس قسمت کے لیے اللہ کی اس تقدیر کے لیے اللہ کی اس علم کے لیے مرضی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں یہ اردو کی پرابلم ہے یہ عربی کی پرابلم نہیں ہے اور ہم ان اردو کے جملوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اقتک کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ فلح آدمی کافر ہو گیا تو اللہ کی وہ رضا مندی نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی بھی مذہب اختیار کرے اور اس نے اپنے اختیار سے ایک مذہب چل لیا تو یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے سمجھ مانگیا اس کی دلیل اس کی دلیل ہے سورہ تکویر میں سب سے آخر میں وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَنِيَشَاءَ اللَّهِ کیا ترجمہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو یعنی اختیار کرو فری ویل تمہارے پاس ہو اس لیے تمہارے پاس فری ویل ہے اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ پہاڑ کے پاس فری ویل ہو بادلوں کے پاس فری ویل ہو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ زمین اور آسمان کے پاس فری ویل ہو سورس کے پاس فری ویل ہو لہٰذا ان کے پاس فری ویل نہیں ہے اللہ نے یہ چاہا کہ تمہارے پاس ہو لہٰذا تمہارے پاس ہے ماشاءاللہ جی بہت خوب بہت خوب جی اچھا جزاک اللہ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ تین گھنٹے ہو گئے ہیں حضرت اور پیچھے کالرز جو موجود ہیں کیا ان کو جتنے موجود ہیں ان کو لے لیا جائے یا ایک دو کو کتنے ہیں کالرز یہ تین گھنٹے ہو گئے ہیں کالرز کا کافی ہے کاریباً چھے کالرز ہیں دو دو منٹ چلے ایک 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 دو دو منٹ چل دیلی کریں جی جی سادق بھائی آ جائیں بس ابھی اس ایک ایک منٹ کو غریمت سمجھیں کہ جناب آگے ختم کریں ہم جی جناب صادق بھائی مائی کن میوٹ کر لیں اگلے بھائی چھیک ہو گیا جی ہمارے ساتھ اگلے دوست جو ہیں ان کو میں تھوڑا سا بعد میں لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ٹائم کنفرم لیں گے اور مشکل ہو جائے گا سب کے لیے محمد احمد بھائی جی مائی کن میوٹ کریں اسلام علیکم والیکم السلام سوالیکم السلام پیارے بھائی اور کیسا آپ کو لوگ انشاءاللہ خیریت سوائیں گے سوال کریں جلدی سے ایک منٹ ہو یہ آپ کی کیوٹ آمیر بھائی سے بولنا تھا آپ کی کیوٹ گل تمبل لگایا ہوا ہے اللہ کا بھگوان کو جواب تو نہیں دے نا بس ان کو اپنے اسٹائل میں بلا لو کہ آ جاؤ جواب دے دیں گے آو تو صحیح چلے ان کو ان کو آوازیں حق پہ بلائیں گے ہم فرائیلے کو ٹھیک ہے اپنے انداز میں ٹھیک ہوگے پیارے بھائی جزاکاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ پیارے بھائی کیوٹ گرل جو ہے نا اس کا بھی علاج کریں گے بے فکر ہے ارمان صاحب جناب آلن مائیک آن میوٹ پیارے بھائی جی مفتی صاحب جو شیعہ جو گروپ ہے وہ لوگ دلیل دیتے ہیں نیکی اچھا ایک منٹ ٹھہرے ہیں شیعہ سنی کے اوپر بات نہیں ہو رہی ایتھیزم ہمارا ٹاپک ہے یہ چیزیں ہیں تو میں اس چیز کو ٹالریٹ کر رہے بھائی اس ٹاپک کو چھوڑ دیں فیلال ٹھیک ہے ہم کیونکہ بلکولینڈ پہ کر رہے ہیں اور ٹاپک بھی کنٹروورشل تو ہم نہیں چاہ رہے ہیں چیزوں پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے لوگ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں مسلم بھائی آلن جی اسلام علیکم جی بھائی جی سیدھا میرا سوال اور سجیشن کے طور پہ ہی لے لو چاہے ابھی وقت نہ ہو اتنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں جیسا کچھ عبادت ہو گئے جیسا مثلا زکاة وغیرہ تو اپنا حساب کر کے وہ نکال لیتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کو چھپانا پڑتا ہے نماز ہے قربانی ہے تراوی ہے روزہ ہے تو ان کے اوپر مفتی صاحب سے میری گزارش رہے گی کہ اگر کوئی ایک ایک مکمل سیشن ہو جائے اس پر یا کچھ پانچ دیس منٹ کے دو چار ویڈیو کے ایک سیریز ہو جائے انشاءاللہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو مطلب معاشرے کا ماہود ہو گیا ہے اس کے اندر میرے خیال میں کئی لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں جو بولنے میں بھی ہچکچا رہا ہے یہاں تک کسی سے پوچھنے میں بھی ہچکچا رہا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں جی ہاں بہت اچھا سجیشن ہے اور اہم موضوع ہے انشاءاللہ پر بات کریں گے شکریہ بہت شکریہ اور اس سوالے سے میں بتاتا چلوں یہ واقعی مسائل اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مجھے ایک دو ایمیلز آئیں ہیں بہنوں کی اور میں نے ان کو ریفر کیا ہے ہماری بہن علینہ علی کو تو وہ ان کے مسائل میں سے یہی ہے کہ ہم ابھی مسلم ہو گئے ہیں گھر والوں کو نہیں بتایا ہندو فیملی ہے تو اپنی عبادات اور اپنی چیزیں کیسے کریں تو یہ واقعی کیسے دعوت دیں گھر والوں کو یہ وہ مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ مفتی صاحب سے کہیں گے وہ کریں اور ان پر کوئی سٹریٹیجی دیں اچھا ہمارے ساتھ حسین صاحب ہے ان کو لے لیتے ہیں جلدی سے جی حسین بھائی اسلام علیکم میری آراز آرہی جی جی آرہی بھائی میں جب دعوی میں ہوتا ہوں بعض وقت جاتا ہوں لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں تو خاص طور پر اللہ کے ذات کے بارے میں جو فیزیکل اٹریبوٹس ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہار ہے ہینڈ ہے اور فیس ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ایسا آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کو لیکن پھر بولے اللہ نے پھر لکھے کیوں ہے اس طرح سے why he explained this thing that thing is nothing like him and now why he expressed that those ways کیا اس کا آنس ہے حسین صاحب اگر اللہ تعالی یہ نہ کہتا کہ لئیسا کا مثل ہی شئی اور صرف یہ کہہ دیتا کہ اس کے ہاتھ ہیں یا جو بھی آیتیں جس میں ہاتھ اور ساکھ اور وجہ اور بغیرہ کا یا وہ حدیثیں جس میں اس وعہ انگلی کا تذکرہ ہے اور یہ اعلان یا ڈیکلیریشن نہ ہوتا لئیسا کا مثل ہی شئی تب تو یہ اعتراض valid تھا لیکن جب یہ اعلان آ گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ الفاظ اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو رہا ہے وہ ہم کو بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اپنی اقل اور اپنی جو capacity ہے اس کے اعتبار سے سمجھیں گے نا اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو عربی میں ایک لفظ ہے وہ ہے ایدہ یعیدو تأییداً اردو میں بھی تأیید کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے ٹھیک ہے ایدہ کے معنیات ہے سپورٹ کرنا تأیید کرنا اردو میں ہم تأیید کرنا کہتے ہیں لفظ ید جس کو معنی ہے ہاتھ یہ اسی سے نکلا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے جہاں لفظ ید استعمال کیا ہے یا حدیث میں اگر لفظ ید استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالی کی تأیید اس کی نسرت اس کی اس کی help یہ مراد ہے اس سے تو چونکہ جو لفظوں کا root word ہے وہ آپ اس سے دیکھیں گے اسی طریقے سے وجہ وجہ کیسے کہتے ہیں ہم عربی میں اس کو چہرے کو کہتے ہیں لیکن توجہ یا توجہ دیکھئے وجہ کا لفظ توجہ میں موجود ہے اس کے معنی میں آتے ہیں روح کرنا توجہ دینا ٹھیک ہے توجہ دینا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کی جو توجہ ہے میں وہ چاہ رہا ہوں اور وہ چاہ رہا ہوں اس طریقے سے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی توجہ میرے اوپر نازل فرما تو اس کے لیے اللہ تعالی نے وجہ کا لفظ استعمال کیا تو بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جن کو استعمال کر کے اللہ تعالی نے ایک بہت اہم کانسپٹ کو جو کانسپٹ ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر دیا ہمیں سمجھ میں آرہا ہے وہ جزاک اللہ ہے بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ جیمی بھائی ہیں جی جیمی بھائی مختصرا جلدی سے جی زیمال اسلام بھائی مائیک انمیوٹ کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کیسے ہیں عمر بھائی شکر اللہ سب بڑی خوش ہوئی آپ کو اتنی دیر بعد دیکھ کر آتے را کریں ایسے نہ کیا کریں کہ آپ عید کی چاند کی طرح چھوپ جاتے ہیں تو مزہ نہیں آتا نا پیزر ہے آئندہ سے اپنے تمام اسفار کینسل کریں گے جی جی زیمال بھائی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سوال جی جی آمر بھائی اچھا مختصر میں ایک چیزی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی اکثر آج کچھ لوگ ہیں یا یوتھ ہیں قرآن کے اندر سے سائنٹیفک انٹرپیٹیشن قرآن کی کرتی ہے تو یہ بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے کہ کوئی ہر کوئی اپنے مطابق کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر سے یہ چیز ثابت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے یہ سائنٹیف انٹرپیٹیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں اس چیز کے خلاف ہوں میں دیکھیں کچھ ایسے نیچرل فنومناز ہیں کہ جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے قرآن ان کے اوپر بات کرتا ہے وہ نیچرل فنومناز جن کو جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یا جن کی جو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں نیچرل فنومناز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن ہر کوئی تھیوری ذرا سی آ جائے اب جیمز ویب کی طرف سے تصویر آنے لگی کھٹ سام اس کو قرآن سے ثابت کرنے لگے تو یہ طریقہ اور یہ رویہ جو ہے وہ غلط ہے سائنس تو بہت ہی لیمیٹڈ اسکوپ رکھتی ہے بہت ہی محدود سائنس کی چھلانگ ہے آپ خود دیکھیں کہ اتنی تمام تر ترقیوں کے باوجود بھی آج سائنس صرف چند تصویر ہی تو دے پائی ہے آپ کو کائنات کی لیکن کائنات کی کس نے بنائی ہے کیا اس راست سے سائنس نے پردہ اٹھا لیا اٹھائی نہیں سکتی چونکہ سائنس کی قدرت کے باہر ہے لہٰذا قرآن کریم کی سائنٹیفک تفسیر کرنا یہ بالکل غلط ہے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی سائنٹیفک تھیوری آئی آپ نے ویسے ہی کہہ دیا یہ جو آج کل سائنس دا بھی وہی بات کہنے لگے جو قرآن کہہ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے یا قرآن کی وہ مراد ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی مراد سائنس کے ملکل مخالف ہو ایک سکتا ہے میں مختصر ہی رکھ رہا ہوں کیا صحیح البخاری ہنڈر پسنٹ ٹرو ہے یہ بھی ایک اگر آپ اس کو اس کا جواب میں نے دے گیا جواب ہو گیا جمی بھائی جزاک اللہ جزاکل ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے پیارے بھائی اس لئے معذرت چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آخری کالر ہم لے لیتے ہیں جو نمبر وائز بن رہے ہیں آخری کالر جو ہم اس پروگرام سے لے سکتے ہیں سبغت اللہ بھائی سلام علیکم مختصر صاحب سلام کی حال جانے میں آپ کے لئے سجدے میں صبح میں نو بجے دعا کرتا ہوں آپ کے لئے سب کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اسی وجہ سے اتنی اچھی بات وہ لوگ گھبرا کے بل کے اندر چھپے ہیں سچوالا ہو یا سائیل ہو سمیر گیمر ان کی ہوا نکل رہی ہے بات ایسی ہے ان کی ہوا نکل رہی ہے اللہ آپ کو کامیہ پیرا اللہ آپ کو ہزار سال پہلے پیدا کرنا چاہیے تھا چلو چلو ہزار سال پہلے پیدا کر دیتے تو اب ہم آپ سے کام لیتے ہیں دیکھیں ایسا ہے میری اہلیہ ناراض ہو جائیں گی اگر میں ہزار سال پہلے پیدا ہوتا ہوں بڑا مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں سچوالا کو سب داراتا ہوں میں سچوالا بولتے ہیں ابھی اور ایک آیت نکلنے والا ہوں البخار والمخار والا ادراکشال بخار یہ سب کرنے والا ہے سبغا بھائی آخر میں مفتی صاحب کی موجودگی میں کوئی دو لائنیں سنانا چاہیں پروگرام کے اختتام میں پھر ہم اختتام کریں گے دو لائنیں نات کے بارے میں نات شریف کی آقا دو جہاں کی شان میں مفتی صاحب کا بہت خوش نصیب